اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا اللہم سوال دعا محمدلہ مدرسے کے جو آپ کا سلویس ہے اس میں مورد ابتلا مسئلے عامت البلوہ مسئلے معاشرے میں جو بہت زیادہ پیش آتے ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں اور ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ والے مسئلے پیش نہ آتے ہوں نابالغ بچوں کو مارنے پیٹنے سے متعلق فقی اور اخلاقی احکام ویسے تو پورا فوکس نابالغ بچوں کے اوپر ہوگا لیکن جب دیات وغیرہ کے مسئلے آئیں گے تو اس میں پھر بالغ افراد بھی اگر ایسا کوئی کام کریں آپ اس میں لڑائی جھگڑا کریں مار بیٹ کریں تو ان کے دیات کے احکام بھی اس میں ساتھ ساتھی آتے رہیں گے تو دیکھئے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی پٹائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو مارا جاتا ہے اس میں زیادہ بڑا دخل والدین کا ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے کچھ اسلامی تاقیدات ایسی ہیں جو ابتداء میں پوری نہیں کی ہیں اور بعض وقت مقافات عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے اور مقافات عمل کے نتیجے میں بھی اولاد جو ہے وہ بگڑی جاتی ہے مثلا روایت میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سعادت مندی کی رویش ڈالو رید ڈالو تو تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرما برداری کا مظاہرہ کرے گی کبھی دیکھئے اللہ کی فرما برداری بھی اس میں شامل ہے ایک عالم کہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی خدا نہ خواستہ گناہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے اولاد حتی کے گھر کے پالتو جانوروں تک بھی اس کا اثر پاتا ہوں کہ وہ پہلے کی طرح میرے فرما بردار نہیں رہتے یعنی جب آپ اللہ کی فرما بردار نہیں ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی حتی کے گھر کے پالتو جانور بھی آپ کی فرما برداری ویسے نہیں کریں گے آپ اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہوں گے مقافاتی عمل ہوگا آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار نہیں ہوگی اور یہ مار پٹائی کا سلسلہ چلتا رہے گا اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بچہ مثلا ابھی شکم مادر میں ہی ہوتا ہے کہ اس وقت اگر چیزیں کچھ احتمام کر لیا جائے ویسے تو بہت تفصیلی ہے وہ لیکن کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جس کا اثر براہراز بچے کے اخلاق پر پڑتا ہے اخلاق سے مراد یہ نہیں کہ بہت اچھی خوش گفتاری بہت اچھے طریقے سے ملنا نہیں اخلاق کی نیک صفات کا مجموعہ اخلاق کہلاتا ہے مثلا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ماں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں خجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں حاملہ عورتوں کو تعقید کرو کہ بہیدانہ کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں جو حاملہ خربوزہ کھائی اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا بہا اخلاق اور خوبصورت بچہ پیدا کرنے کے لئے عورتیں ناشپاتی کھائیں یعنی ان غزاؤں کے روحانی اثرات ہوتے ہیں نیک اثرات ہوتے ہیں بچہ خوش اخلاق نیک صفات کے ساتھ پیدا ہوگا فرما بردار ہوگا مارپیٹ کی نوبتی نہیں آئے گی تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جن کا خیال نہیں رکھا جاتا اور جن لوگوں نے اس کا خیال رکھا ہے یعنی میں ذاتی طور پر میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جو اس طرح کے نیک سیرت تھے اور اسلامی احکامت کے اوپر عمل کرتے تھے تو ان کی اولادوں کے اندر برہراس اس کے اثرات یہ دیکھے گئے ہیں کہ وہ خوش یعنی سعادت مند ہوتی ہیں خوش اخلاق ہوتی ہیں اور لڑائی جھگڑا یہ وہ ساری چیزیں کہ کوئی کبھی ان کو مارنے پیٹنے کی نوبت آپ کو نہیں آتی تو یہ اگر کوئی شخص واقعہ تاں اس کو پریکٹس کر کے دیکھے اسلامی احکام کو دیکھے گا کہ بہت ساری چیزیں بہت ابتدا میں ان کا دفعہ ہو جاتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز پہ ہوتا ہے یا تو باپ اتنا سخت ہوتا ہے کہ جناب اس کے کمرے کے باہر سے بھی کوئی بچہ گزرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اب باپس ہر وقت غصے میں رہتے ہیں ہر وقت مار پیٹ کے موڈ میں رہتے ہیں لوگ گھبراتے ہیں اور بہت سے لوگ اتنے زیادہ لینینٹ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کچھ بھی وہ کیوں نہ کرتے رہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتے ان کو یہ دونوں بہت ایکسٹریم ہیں جبکہ اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ گھر میں ایک باپ کو مہربان بادشاہ کی طرح سے ہونا چاہیے مہربان بادشاہ کے سائے آتفت میں لوگ سکون کے ساتھ رہتے ہیں خوش رہتے ہیں لیکن بادشاہ کے سامنے دم مارنے کی مجال بھی نہیں ہوتی یعنی بلکل دوست بن جائے جیسے آج کل ہوتا ہے نہیں بھئی ہم تو بلکل آپ ٹی وی پہ بھی لوگوں کی انٹرویو سنتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو کوئی ہو ہے ہی نہیں اور بلکل ہم لوگ دوستوں کی طرح سے رہتے ہیں اسلام نے دوستوں والا رشتہ نہیں رکھا ہے والدین کا ٹھیک ہے فرینک ہوں بچہ ہر دکھ درد آ کر کہے لیکن اس کو ایک مہربان باپ کو مہربان بادشاہ کی طرح سے ہونا چاہیے یعنی جب مناسب وقت پیش آئے تو سختی بھی کرے کبھی کبار کچھ شرائط کے ساتھ مارنے کی بھی اجازت ملتی آگے چل کر آئے گا لیکن یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں بلکہ میں نے ذاتی طور پر observe کیا ہے کہ وہ افراد کہ جو بہت ہی lenient کچھ بھی بچوں کو کچھ نہیں کہتے ایسے لوگوں کے بچے ان لوگوں کے نسبت زیادہ خراب ہوتے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ سختی کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں کہ گھر میں اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے باپ کو خاص طور پر دونوں ایکسٹریمز پر نہیں ہونا چاہیے اعتدال میں ہونا چاہیے بچپن سے ان کو عبادت گزاری کی طرف بھی لگائے جائے عبادت گزار جس نے بچپن ہی سے عبادت کو اپنایا ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جس نے بچپن ہی سے عبادت کو اپنایا ہو اس کی فضیلت اس بوڑے پر جس نے بڑا ہونے پر عبادت کو اپنای ہے ایسی ہے جیسے مرسلین کو باقی لوگوں پر فضیلت ہوتی یعنی بچپن سے اگر وہ نیک و کار ایسے تربیت کرتے ہوئے اس کی چلے تو بھی اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ بچہ بگڑا جائے اور اس کو مار پیٹ کی نوبت آئے تو یہ ابتدائی خامیاں والدین کی طرف سے ہوتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ بچہ خراب ہوا جا رہا ہے اسے مار پیٹ رہے ہیں بھئی آپ کا زیادہ بڑا قصور ہے مار آپ کی لگنی چاہیے لیکن بہرحال یہ کہ یہ ہوتا ہے اس میں دیکھیں ایک تو نا ہمیشہ یہ دیکھا کہ مار پیٹنا مسائل کا حل نہیں نرم مزاجی سے معاملات کو گر ڈیل کیا جائے روایتوں میں ہیں نرمی مشکلات کو آسان اور ازباب کو فائدہ مند بناتی ہے جو اپنے امور میں نرمی سے پیش آتا ہے وہ اپنی مرادیں حاصل کر لیتا ہے اور نرمی سے پیش آنے میں برکت ہی برکت ہے بد اخلاقی میں نحوصہ تو بدبختی ہے یعنی پٹائی وٹائی یہ وہ سب چیز کریں گے تو اس میں نحوصہ والی چیزیں یعنی نرمی میں فائدہ ہے اور سختی میں نقصان ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں اب زمانہ بھی بدلا جا رہا ہے امری المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے میں پیدا کیے گئے ہیں یعنی اب وہ زمانہ نہیں رہا جب پہلے بہت زیادہ سختی وقتی کر کے وہ کنٹرول کر لیا جاتا تھا اب اولاد جو ہے آج کا زمانہ اس طرح کا ہے کہ ان کو ساتھ مار پٹائی وغیرہ کرنا بہت مفاسد کو جنم دیتا ہے اور متباطل طریقوں کے اوپر جانا چاہیے اور دیکھیں گھر بھی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر آنے کی بھلائی چاہتا ہے تو ان کے لئے نرمی کا دروازہ کھولتا ہے گھر سختیوں کے ساتھ نہیں چلتے نرمی سے چلتے ہیں لیکن کسی حد تک مناسب سختی بھی ہونی چاہیے اور ایک اعتدال کی فضا گھر میں ہونی چاہیے اچھا مار پیٹ جب کی جاتی ہے نا تو اس کے بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر بچے کے اوپر بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں نفسیاتی امراض کی پیدائش ہوتی ہے بچہ جو ہے انزائیٹی میں جا سکتا ہے بچہ جو ہے وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے بچہ جو ہے وہ مختلف پوسٹ ٹرامٹک جو ڈسارڈرز ہوتے ہیں سائیکائٹرک اس میں جا سکتا ہے بیہیوریل ڈسارڈرز میں جا سکتا ہے جو اٹائنشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیوٹی ڈسارڈر بہت سارے جو نفسیاتی امراض ہیں بچہ اس کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے پھر آپ بچوں کو لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے بچہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے ہمارے میڈیکل کالج کے دور میں بھی ایک ہمارے ساتھ تھے ان کے والد بے انتہا اس لڑکے کے اوپر سختی کرتے تھے یہاں تھا کہ وہ میڈیکل کالج میں آ گیا اور بعد میں جو ہے وہ ڈاکٹر ڈاکٹر بھی بنا لیکن ہم دیکھتے تھے کہ اس کے اندر بہت سارے نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئے جس کی وجہ وہ کہتا تھا کہ میرے والد تھے جو کہ بہت بے انتہا اس کے اوپر سختی کیا کرتے تھے تو یہ نفسیاتی امراض بچے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں بچے کی خود اعتمادی بہت متاثر ہوتی ہے جو ان بچوں کی گھروں میں پٹائی ہوتی ہے وہ پھر عموماً شرمیلے ٹائپ کے ہو جاتے ہیں لوگوں سے مو چھپاتے پھرتے ہیں لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے ہیں کھاڑےوں کے جواب نہیں دے سکتے کلاس کے اندر کوئی چیز پریزنٹ کرنی ہو وہ نہیں کر سکتے خود اعتمادی متاثر ہوتی اسی طریقے سے والدین سے نفرت جنم لیتی ہے ان کے اندر ابھی میں آ رہا ہوں مارنے پیٹنے کے فقہی حکام اور اخلاقی حکام پہ لیکن ابھی اک لحاظ سے یہ بتانا ہے کہ والدین سے نفرت جنم لیتی ہے بچے کو اگر بہت زیادہ کچھ کہا جائے گا بہت مارا پیٹا جائے گا وہ والدین سے دور ہوتا چلا جائے گا پھر وہ بجائے ان سے اپنا دکھ درد کہنے کے ان کو تو اپنا دشمن سمجھے گا پھر وہ جائے گا بہار والے لڑکوں کو اپنا جو ہے وہ جو بھی اس کو مل جائیں گے ان کو دوست بنائے گا لڑکیاں ہیں عام طور پر تو ان کے بھی بگڑنے کے ازباب یہ ہوتے ہیں کہ والدین سے وہ دور ہو جاتی ہیں پھر کوئی ذرا سا بھی نرم ان کے ساتھ یا محبت کا ذرا سا کوئی احساس کرے کوئی بھی نامحرام یا اس طرح سے تو کسی کے بھی دھوکے میں وہ اس طرح سے آ جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے گھر میں ان کو اس طرح سے نہیں ملا ہے ان کو گھر میں والدین کا محبت و پیار تو وہ جہاں بھی ان کو اس طرح کی چیز ملتی ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں پھر وہ جب وہ نفرت جانم اس کے اندر والدین کے خلاف لیتی ہے تو یہی اس کے آق ہونے کا سبب بنتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم سینی میں اولاد کا اپنے باپ پر جررت کرنا بڑے ہو کر والدین سے آخ کا سبب بنتا ہے یعنی یہ بچہ جو آج اب سے بچپن سے چیخنا چلانا والدین پر شروع ہو گیا ہے پٹائی ہونے کے اوپر اس کی پٹائی ہوئی جا رہی ہے وہ الٹا چیخ اور چلانا رہا ہے اچھا دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پر مارا عام طور پر جاتا ہے مثلا بچہ جس وقت بہت زیادہ کھیل کے موڈ میں ہیں اس وقت اس کو کہا جاتا ہے بس کھیل کو ختم کرو اور پڑھنے بیٹھ جاؤ یعنی جو اس کی پیک ٹائم ہوتا ہے اس کے انٹریسٹ کا شام کا وقت ہے کوئی وقت ہے اسی وقت اب ٹویشن ٹیچر کو جو ہے وہ بلا لیتے ہیں اسی وقت مولانا صاحب اس کو پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں تو نہ اس کا اس چیز میں دل لگتا اور نتیجہ یہ کہ جب وہ نہیں پڑھ پاتا تو پھر اس کی مار پٹائی گھر میں ہوتی پھر وہ بھی چیختہ چل لاتا ہے جو اس طرح سے آواز ابھی سے والدین پر بلند کرے گا یا بڑے ہو کر پھر آقے والدین بنے گا یعنی یہ اس کی عادت پختہ تر ہوتی چلی جائے گی اسی طریقے سے مثلا پھر استاد سے نفرت جنم لیتی ہے جو بھی عام طور پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ماریں استاد کو بھی والدین اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو جس طرح سے پڑھانا ہو پڑھائیں تو استاد سے نفرت جو ہے وہ جنم لیتی ہے جب بھی آیت اللہ خامنائی بھی فرماتے ہیں شاگرد کو کسی بھی حالت میں مارنا جائز نہیں اور آیت اللہ سیستانی کا ایک تفصیلی مسئلہ ہے وہ ابھی آگے چل کر آئے گا تو شاگرد کو اس لحاظ سے جسمانی سزا دینا اس کے متابادل سزائیں وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن جسمانی سزا دینا مارنا پیٹنا تو وہ یہ منع فرماتے ہیں اچھا دیکھیں جب ابھی مارنے کی اجازت ملے گی کچھ شرائط کے ساتھ وہ بھی اس وقت ہے کہ کچھ خاص موارد کے اندر یہ نہیں کہ بچہ مثلا اچھا نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو مار پیٹ ہو رہی یا وہ مثلا اچھے نمبرز اور اچھے گریڈ نہیں لارہا ہے تو اس کو مار پیٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ بچہ پڑھ جائے یعنی پڑھ رہا ہے پاس کر رہا ہے وہ مثلا فرز ڈیویجن وغیرہ بھی لارہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اتنے گریڈز نہیں لارہا ہے وہ کہ مثلا اس کا میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ہو یا مثلا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو یا تھوڑا سا اور نیچے چلے جائیں میٹریک او اے لیولز وغیرہ وہ گریڈ اتنے نہیں لا پا رہا ہے اب اس پہ والدین پٹائی لگا رہے ہیں کتنی ایسے معاشرے کے اندر ہیں بے پناہ تو یہ دیکھئے اسلام اس وقت اس کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے مثلا مار مار کے اس کا بھرکس اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مثلا فائن آرٹس کی طرف جاؤں گا اور والدین کہہ رہے ہیں انہیں تمہیں سائنسی پڑھنا پڑے گی تم اتنے گریٹ کیوں نہیں لے کر آ رہے ہو تمہارے پر اتنا خرچہ ہو رہا اور باپ مار رہا ہے تو دیکھیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے سر وہی کہ اپنے بہت سے پرسنل ایکسپیرینس بتانے کا اچ کل مجھ پہ بھوت سوار ہوا ہے تو یہ دوہارہ سن لیجئے ایک اور کہ مثلا جب میں کلاس ایٹ میں تھا تو ہمارے والد صاحب جو تھے وہ بڑے سٹرکٹ تھے مرہوم و مغفور ہو گئے ہیں تو وہ بڑے سخت تھے اور ان کی ڈکشنری میں سیکنڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی جو آنا ہے فسٹ آنا ہے سیکنڈ کوئی چیز نہیں تو کلاس ایٹ میں میرا جو ہاف یرلی ایکزامن تھے اس کے اندر سیکنڈ نمبر آیا کلاس میں میں نے جب ریپورٹ اپنے والد کو دکھائی تو انہوں نے ریپورٹ اٹھا کے پھیک دی کہا سیکنڈ کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے صرف فسٹ ہوتا ہے اچھا بہرحال میں نے بہرحال اس کو پوزیٹیو لیا لیکن اب میں سوچتا ہوں اس کا بہرحال مجھے فائدہ بھی ہوا یعنی کہ پھر اس کے بعد ویسی بتا رہا ہوں بچپنے کی بات کہ اس کے بعد پھر جب فائنل ایکزام ہوئے تو سکول کے جتنے سیکشنز تھے اس میں پھر میں نے فسٹ پوزیشن لی دی لیکن کیا ہے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ والد کا اقدام صحیح نہیں تھا یعنی اتنا زیادہ اسٹریس میں کسی کو ڈالنا کہنی اس کو صرف فسٹ آنا ہے فقط اتنے گریڈ ہی لے کر آنا ہے تو بچہ بہت اسٹریس میں جا سکتا ہے یہ اچھا نہیں تھا ٹھیک ہے میرے لئے کچھ پوزیٹیو ہو گیا ہے لیکن عام طور پر لوگوں کے ساتھ پوزیٹیو نہیں ہوتا تو بس بچہ ایک مناسب حد تک پڑھ لی تو مارنے کی اجازت اس کو نہیں ملے گی خیر میری تو پٹا ہی نہیں لگی تھی لیکن مارنے کی اجازت عام طور پر والدین جو ہیں وہ مخصوص گریڈز اور نمبر نہ لانے پر مارتے پیٹتے ہیں اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے اور باپ بھی اگر مارے گا تو دیت کو سمال کے رکھنا پڑے گا اور بالے ہونے کے بعد بچے کو عدا کرنا پڑے گی ابھی تفصیل اس کی آئے گی تو بچے کو اس طرح سے مارنا یہ بالکل اس کی اجازت نہیں جب ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں تربیت میں تحمل سے کامل ہو اور سختی نہ کرو کیونکہ ہوشیار معلم سخت مزاج استاد سے بہتر ہوتا ہے یہ جو مارنے پیٹنے والا استاد ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہوشیار استاد ہو کہ وہ مارے پیٹے بغیر کس طرح سے طالب ان کو اچھا پڑھوا سکے تم میں ہی اتنی صلاحیت نہیں ہے استاد کہ تم اس کو اچھے طرح سے پڑھانے کا ہونا تم نہیں جانتے ہو اس وجہ سے تم مار پیٹ رہے ہو اس کو تو بہرحال مارنے پیٹنے والا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے پھر مارنے پیٹنے سے ایک اور چیز ہوتی کہ بچے میں جو مضبط اور پوزیٹیو اس کی صلاحیت ہی ہوتی ہیں وہ زائل ہو جاتی مثلاً وہ جناب بن سکتا ہے اچھا کیلیگریفز بن سکتا ہے اسلامی کیلیگریفیم اس کا شوق ہے آرٹس کی طرف جانا چاہتا ہے اب باب مار مار کر اس کو مثلاً نہ سائنس میں لے آیا ہے کہہ رہے تو میں یہی کرنا پڑے گا اب بچہ اس میں بھی نہیں چل پا رہا کیونکہ اس کی دلچسپی اس کے اندر نہیں تو کیا ہے اس کی وہ مضبط اور پوزیٹیو صلاحیتیں یہ دم توڑ جائیں گی اور بھی بہت ساری اتنا وقت نہیں ہیں ورنہ جو اس کی مضبط صلاحیتیں بچے کی وہ زائل ہو جاتی ہیں اسی طرح سے بچہ بار بار کی مار سے دھیٹ اور بہایا بن جاتا ہے اس پہ پھر اثر نہیں ٹھیک ہے جب میں برا ہوں تو ہو گیا ہوں اب وہ بار بار اسے پتا ہے کہ دس پندرہ بیس پچاس سو دفعہ میں پہلے بھی پٹ چکا ہوں ایک سو دفعہ اور بھی پٹ سکتا ہوں تو وہ کیا ہے وہ دھیٹ اور بہایا بن جاتا ہے یہ والی چیز اور اس کا سبب والدین ہے وہ اس کو یہ دھیٹ اور بہایا بنانے میں ان کا بڑا دخل ہے انہوں نے کیوں اس طرح سے مارا پیٹا اس کو یہ سب مسائل اس کے اندر ہوتے ہیں جب ہی ہم عمر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وقت کی ڈاٹ فٹکار اور لانت منامت سے بچے کے سینے میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھتی چیخم پکار اب بلکہ ایک سروے بھی ہوا ہے بچوں کی چیخوں پکار کرنے پر جو والدائیں ہیں بچوں کی بچوں کی مائیں اس سے ان سے دوگنا چیخ کر ان کو چپ کر آتی یعنی آپ چیخنے چلانے کو بڑتا آپ تو ان سے ڈبل چلہ رہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہر وقت انقید ہر وقت ڈاٹ فٹکار ہر وقت لانت منامت بچے کے سینے میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہر وقت انقید نہیں ہونے چاہیے اکثر و بیشتر آپ کو برداشت کرنا چاہیے مثلا بہت سے چیز اس پر بچوں کو پٹائی ہو جاتی شیشے کی پلیٹ توڑ دی گلاس توڑ دیا میز کا شیشہ توڑ دیا بال کھیل کے مثلا بلب توڑ دیا سے کھیل رہے ہیں اگر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت یا تو آپ ان چیزوں کو ساموال کے رکھیں بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں عام طور پر نہیں جانے دیا جاتا بچوں کے اندر انرجی ہوتی ہے اس کو وہ نکالیں گے ان کو سوچتے ہیں کہ ان کو شاید چشمہ اوشمہ لگا کے کسی کونے میں اوٹی سی کتاب پڑھتے رہنا چاہیے ہر وقت نہیں یہ اس کے خلاف ہے بلکہ اگر کوئی ایسا بچہ ہوتا اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تو یہ ہر وقت کی ڈاٹ فٹکار اور لانت ملامت آپ چیزوں کو سیف کر کے رکھیں ہٹائیں کہ وہ ٹوٹنے نہ پائیں یا کچھ ٹوٹ بھی جائیں تو پیسے تو بچ جائیں گے لیکن بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا یعنی اگر ان کے ساتھ ایسا آپ کریں گے کوئی چیزیں ہیں ان کو ٹوٹنے دیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا اب لیکن بچوں کی جو تعدیب ہے ہمارے پیٹے بغیر ان کے کچھ متابادل طریقے بھی ہیں کچھ متابادل طریقے بھی ہیں مثلا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو مت مارو بیٹے سے مراد اولاد ہے اور اسے بعد اب بنانے کے لیے اس سے ناراض ہو جاؤ لیکن اپنی ناراضگی کی مدت کو طول نہ دو اور تھوڑے عرصہ گزرنے کے بعد اس سے راضی ہو جاؤ یہاں تو اتنا لمبا لمبا باتچیت بند کر دی جاتی ہے وہ بچہ اور دور ہو جاتا ہے اس سے اور مارو نہیں لیکن اس سے کچھ ناراضگی کا مختصر مدت کے لیے باتچیت کا اس کو تھوڑا سا روک دو لیکن زیادہ طویل عرصہ نہ ہو جائے کہ آپ اس سے باتچیت بند کر دیں اور وہ آپ سے دور ہو جائے لیکن کتنے طریقے اس کے اندر یہ بتائے گئیں کچھ متبادل طریقے بھی ہیں کچھ بچوں پر ورک کرتے ہیں اچھا جب یہ طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو پورے پکے تیار بتتمیز بچے ہو چکی ہوتے ہیں ان پر آپ ان حدیثوں کو اپلائی کرتے ہیں کہ یہ تو بھئی اس سے کیا ہوئے ناراضگی ہو تو کہے گا ٹھیک ہے خاموش بیٹھے رہو کچھ نہیں کہا ہو مجھے تو یہ آپ ان پر منتبق کر رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں پہلے کے مرحلے ہیں کہ بچوں کو اس طرف جانا ہی نہ دیں یہ والے طریقے کار سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کریں مثلا آیت اللہ سید جمال الدینِ گلپائیگانی وہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا کر نماز شب تم نے نہیں پڑھی تو آخ کر دوں گا بلکہ آخ خود ہی ہو جاتا ہے انسان تو مستحبات کو ترک کرنے پر آخ کرنے کا کہہ کر آیت اللہ جمال الدینِ گلپائیگانی اپنے اس کام کے ذریعے بیٹے کا مستقبل بنا رہے تھے یعنی ناراضی کا جو اظہار کر رہے تھے کہ دنیا کی چیزیں مستقل فنا پذیر ہیں نماز شب تم نے اگر چھوڑ دی تو مجھے اس قدر عذیت ہوگی کہ تم اتنے بلند مقام کو تم نے کیوں نہیں حاصل کیا مجھے عذیت ہوگی اس بنا پر تم آخ ہو جاؤ گے تو یہ بہرحال اس طرح سے یعنی ناراضی کا اظہار کرنا اس کو گائے بگا اس طرح کی چیزوں پر کہنا کہ مار پیٹ کی نوبت ہی نہیں آئے اس کے ساتھ اور مثلا بعض وقت کچھ ملامت بھی کی جا سکتی ملامت کرنا بچے کو مثلا کچھ سخت الفاظ کہہ دینا اچھا سخت الفاظ کہہ دینے میں جو ہے وہ گالیاں دینا یا اس طرح کے الفاظ بھی نہیں ہونے چاہیے علماء فرماتے ہیں جیسے کمبخت کہنا بدبخت کہنا ان کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ والدین کی موسیس قسم کی باتیں اگر نکلتی ہیں تو پھر اس کے اثرات بھی آ جاتے ہیں وہ ہو جاتا ہے بدبخت تو سخت الفاظ میں بھی یعنی آپ کو خود دیکھنا ہے مارے پیٹے بغیر متبادل ابھی آپ اس کو ذرا سخت جملے آپ کہہ دیں کیونکہ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے اتنے سخت الفاظ جن کو زبان کے مقتول کہا جاتا تھے حضرت امیر فرماتے ہیں بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتار ہے یعنی آپ نے ایسے الفاظ کہوں ان کی شخصیت کو کچھل کے رکھ دیا ہم نے جو تربیت اولاد کی مدرسہ نے کتاب پرنٹ کی ہے اس میں عام طور پر ماں اپنے بچوں کو کیا کیا غیر مناسب الفاظ کہتی ہیں ان کی بھی ایک لسٹ دی آپ دیکھئے کہ کبھی وہ مجھے دہرانہ نہیں ہیں ان کو لیکن اس قسم کے الفاظ ان کو گھر میں کہے جاتے ہیں بچوں کو تو یہ کیا ہے یہ زبان کے مقتول بن جاتے ہیں ان کی شخصیت خراب ہوتی ہے اس سے مثلا آپ کو ہی کوئی وہ سب باتیں کہے بدبخت کمبخت اور اس طرح سے آپ کو کیسا لگے گا تو بہرحال یہ چیزیں کچھ زبان کی سختی ہونی چاہیے اور ایک اور بھی ہے کہ عام طور پر یہ کمبخت بدبخت کہنا ہے اس طرح میں یہ بددعا بھی بن جاتی ہے اور امام صادق فرماتے ہیں جو اپنے بچوں کو بددعا دے گا خدا اسے فقیر کر دے گا بچوں کو منحوس کہنا کمبخت کہنا اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالنا تو بہرحال کچھ سخت الفاظ اس کو کہے جا سکتے ہیں وہ مناسب حال دیکھتے ہوئے بچے کے لیکن یہ کہ مارا پیٹا نہیں جا سکتے تو اس سے کیا ہوگا سخت الفاظ کہیں یعنی اگر مارا پیٹا گیا تو پیغمبر فرماتے ہیں خدا اسے ماباب پر لانت کرے جو اپنے اولاد کے آق ہونے کا سبب بنے یعنی اب جو یہ بچہ ان سے زبان کا درازی کر رہا ہے برا بھلا ان کو کہہ رہا ہے اور بعض اوقات تو مارنے پیٹنے تک کی جو اطلاعات والدین کے ساتھ جو ہے لڑائی مارک اٹھائی کی بھی اولاد کے ساتھ اطلاعات آنے لگی تو وہ اس وجہ سے کہ والدین خود اس نوبت تک اس کو لے کر گئیں خدا اسے ماباب پر لانت کرے جو اولاد کے آق ہونے کا سبب بنے اور یہ بھی فرمایا حضرت امیر نے کہ اپنے اہل و عیال کو نصیحت کرنا ترک نہ کر دینا اس لیے کہ تم ان کے ذمہ دار ہو تم سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا بعض اوقات جو بلکل ہی کہنا سننا ترک کر دیتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا ہر وقت ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کے ان کے لیے تیار رہنا ہر وقت ان کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نگاہ میں رکھ کے ان کو برا بھلا کہنا اپنے تہیں یہ سمجھنا کہ ہم جو ہے جناب ان کو بڑا ان چیزوں سے روک رہے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہیں تربیت کے بلکل برخلاف جاتا ہے اور اچھا جو سزائیں دی جا سکتی ہیں مثلا جو ہمیں متابادل باتوں پر گفتو کر رہے ہیں کہ ان کو آپ جو ہے سخت الفاظ کہہ دیں ان سے ناراضگی کا اظہار کر لیں ان کو کچھ مالی سزا دے دیں مثلا بچوں بچہ گر ہے اس کا چند دنوں کے لیے جیب خرچ بند کر دیں سب بچے سکول جو ہے اپنا جیب خرچ لے کر جا رہے ہیں مثلا اس کو نہیں ملے گا جیب خرچ یا اگر یہ کچھ بڑا بھی ہو گیا ہے تو کہا جائے ٹھیک ہے تمہاری پاکٹ مانی آج سے بند ہے عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی کام ٹھیک نہ کر رہا ہو چھٹی وغیرہ کر رہا ہو تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری سیلری میں سے کٹیں گے پھر وہ مجبور ہو کے بہرحال اپنے اوپر قابو کرتا ہے اور وہ نہیں نافروانی کرتا ہے تو مالی سزائیں ان کو اس بچے کو اس لحاظ سے دی جا سکتی ہیں یا مثلا بچے سے کچھ سہولیات واپس لے سکتے ہیں آپ بچے سے سہولیات واپس لی جا سکتی ہیں مثلا کوئی چیز آپ نے اس کو دی ہوئی آپ اس سے کہیں گے ٹھیک ہے اگر تم نے اب یہ کیا تو مثلا یہ جو ہم نے ہتھیارتوں میں دیا ہوئے مثلا موبائل فون انتائی خطرناک چیز اول تو ایک خاص عمر ہونی چاہیے اس کی لیکن چلیں بہرحال وہ اس سے واپس لے لی جائے سب بچے مثلا جو ہے وہ پکنک پہ جا رہے ہیں پارک جا رہے ہیں کچھ ہیں آپ اس کو کہیں گے نہیں تو میں نہیں لے کے جائے جائے گا کیونکہ تم نے فلا چیز کی اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا فوراں اس موقع پہ ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے یہ جالی ٹائپ کی جو دھمکیاں دیتے ہیں یہ معاملات بڑے خراب کرتی ہے یعنی اس کو پتا ہے بچے کو کر والد نے کہہ دیا کہ تم پارک نہیں جاؤگے سختی کے ساتھ تمہیں پہلے جیس دی گئی تھی اور اس پہ عمل درامت بھی کر دیا اب یہ بچہ کبھی بھی نہیں اکام کرے گا جیسے مغرب یہ جو ممالک ہیں مثلا ہمارے عرب کنٹریز وغیرہ وہاں پہ ٹریفک کی وائلیشن پہ اتنا زیادہ اصلا کہ پانچ سو ریال یا دیرہم آپ کا فائن ہوگا کچھ ہوگا تو بس انسان ایک دفعہ فائن ادا کرتا پھر اتنا کوشہ سو جاتا ہے کہ نہیں پھر اس سے وہ غلطی نہیں ہوتی تو اگر یہ اس طرح کی سہولیات اس سے واپس لے لی جائیں مالی کچھ وہ چیز واپس لے لی جائیں تو یہ اس کے اوپر بڑا اثر کرتی ہیں اور اس کے اوپر عمل درامت بھی ہو یہ نہیں ہو کہ بس ٹھیک ہے سو پچاس روپے دے کے جو ہے نا معاملہ جیس طرح پاکستان میں نمٹ جاتا ہے تو کیا ہے وہ بار بار ٹریفک کی وائلیشنز کرتا ہے تو یہ سہولیات کو واپس لے نا تو یہ بھی ایک بچے کے ساتھ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے یا مثلا یہی اب ویسے اس کے اندر ایک زمنان فقعی مسئلہ آگیا کہ عام طور پر سوال پوچھا گیا آغاز استانی سی کہ بیٹے ہے بیٹی کا انٹرنیٹ کا استعمال یا ان کا موبائل فون چیک کرنا جستجو کرنا جائز ہے نہیں تاکہ معلوم ہو کس سے گفتگو کر رہے ہیں تاکہ انہیں حرام سے روکا جا سکے تو فرمایا کہ اتنی مقدار میں جائز ہے جس پر انہیں حرام کاموں سے بچانا موقوف ہو یعنی اس حد تک بہرحال انہوں نے کہا کہ اجازت دی ہے کہ بچہ خراب ہوا جا رہا ہے لڑکی خراب ہوا جا رہی ہے اب ذرا چیک کرنا ہے کس کے ساتھ اس طرح کے مراسم ہو رہے ہیں تو اس حد تک کہ بس وہ کسی برائی کی طرف نہ جا سکے تو کیا یہ تمام چیزیں ورنہ سہولت اس سے واپس بھی لے لی جا سکتی ہے جب اس سے پتہ چلے گا کہ میری بات پتہ چلے گی اور مجھ سے چیز چھین لی جائے گی تو پھر وہ محتاط ہوگا اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں نہیں ابھی اس کو فیلال نہیں پھر ایک اور ہے کچھ جسمانی سزاؤں کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں جائز صورتیں وہ کونسی ہو سکتی مثلا اگر عام طور پر سکولوں میں بھی ہوتا ہے مثلا ہاتھوں کو اوپر ہوا میں کھڑا کر کے سائیڈ میں کھڑا کر دیتے ہیں بچے کو پتہ نہیں اب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارے زمانے میں تو بڑا آرام سے ہوتا تھا کہ وہ بچہ کھڑا ہوا ہے اب یہ کیا ہے کہ بہرحال اس میں کوئی اس کو پٹائی بٹائی نہیں ہو رہی لیکن تھوڑا سا یا مثلا ایک جسمانی اور بھی اس کو سزا کے طور پر لوگ لیتے ہیں لیکن مثلا بس کان پکڑ کے اٹھک بٹھک کروانا اس میں ایک ایک ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے بچے کی یا ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ مثلا مرغہ بنا کے چلوایا کرتے تھے استاد جو تھے وہ پورے سکول میں مرغہ بن کے چلتا پھر رہا ہے تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ بہرحال یہ ایک اچھی ایک ایک ایکسرسائز بچے کی ہو جاتی لیکن میں فقی ادبار سے نہیں بتا سکتا لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح کی چیزیں تو یا اتنی دیر تک کے لیے مثلا کھڑے ہو جاؤ یا کوئی تو کچھ ایسی جائز صورتیں بھی ممکن ہیں کہ آپ کو مار پیٹ کی نوبت نہیں آئے اور اس طرح کی اس کو کچھ سزا دے دی جائے یا مثلا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کوئی چھوٹا بچہ اگر ہے اور اب ہر بچے کی ظاہر نیچر کے ادبار سے الگ الگ سزائیں مناسبیں وہ خود تحقیق کرنی چاہیے ہمارے بچے کے لیے کون سے صحیح مثلا بچے کو کہا جائے کہ اتنے صفات فیلہ چیز کی نہ خوشخط رائٹنگ یعنی یہ کر کے لاؤ دس پیج لکھ کر لاؤ ایک زمانہ تھا مثلا ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے آفس میں ایک تھی ایک جو ریسیپشنس تھی وہ مثلا فون پر ہر وقت لگی رہتی تھی اب کیسے ان سے بعض وقت کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو انہوں نے کیا کہ ایک ڈائریکٹری جو تھی پتہ نہیں شاید ڈاکٹرز کی ڈائریکٹری تھی وہ اس کو کہا کہ اس کو پورا آپ ٹائپ کر کے لے کر آئے ہیں تو وہ بیٹھی بھی رہت وقت ان کو کیا کیا کہ سزا دینے کا ایک انداز ہی رکھا کہ ان کو ٹائپ کرنے کے لیے دے دیا اور ٹاسک دے دیا کہ یہ روزانہ اتنا جو اس پیجز آپ کو ٹائپ کرنے تو کیا ان کی توجہ اس سے ہٹ گئی اور بیٹھی وہ ٹائپنگ اب کر رہی ہیں تو بچوں کو کچھ نہ اس طرح کی چیزیں اتنے لکھ کر لاؤ خوشخط لکھ کر لاؤ ایک ہی سینٹینس کو اتنی مرتبہ لکھ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا اب یہ جو جو نابالخ کی پٹائی شریعت میں آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ چھے شرائط کے ساتھ نابالخ کو مارا پیٹا جا سکتا ہے چھے شرائط کے ساتھ اور ان کے علاوہ کسی اور اس میں جائز نہیں یہ شرطیں اگر ایک بھی شرط پوری نہیں ہوگی تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا پہلی شرط یہ ہے کہ پٹائی کی اجازت فقط اس رخط ہے جب کوئی اور راستہ سوائے پٹائی کے موجود نہ ہو یعنی ہم نے ساری چیزیں کر کے دیکھ لیں کوئی اور طریقے سے اچھا دیکھیں بہت سارے اور طریقے کار بھی ہو سکتے ہیں بچہ مثلا ذرا بڑا ہے لڑکی تھوڑی سی بڑی ہے کوئی وہ برائی کے اندر مبتلا ہے انسان بہت سے ایسے رشتداروں کی ہیلپ لے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے والدین کا تو اثر نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر لیکن مثلا چچا ماموت آیا اس قسم کے افراد اس پر انفلوینس رکھتے ہیں یا اس کے بہت کلوز فرینڈز ایسے ہیں جن سے آپ کی بات چیت ہو آپ ان کے طرح لڑکی یا لڑکی کو سمجھوا دیں کہ دیکھو یہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے تو وہ ان کی بات سن لیتا ہے تو پیٹائی کی اجازت تو اس وقت ہے جب کوئی اور راستہ موجود ہی نہ ہو سوائے مارنے کی اب ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا پسند نہیں آئی اور ہم نے اس کو دیکھا اس میں اور فوراں مارنا شروع کر دیا نہیں یہ نہیں یہ پہلی شرط ہے کہ جب کوئی اور کوئی راستہ موجود نہ ہو دوسری شرط ہے کہ بچے نے کوئی بڑا گناہ کا کام انجام دیا بڑے گناہ کا کام مثلا جو ہے وہ بچہ جو ہے چوری چکاری کی عادت میں پڑ گیا ہو بچہ لوگوں کے لیے عذیت کا باعث جو ہے وہ بن رہا ہو مار مار کے آنے لگا ہو لوگوں کو یا کوئی اور بڑا ایسا جو ہے کوئی ایسی چیز کر رہا ہو بچہ اور کوئی اور صورت وہ تو ہمیں شروع میں گزر گئی کہ کوئی اور طریقہ اس کا موجود نہ ہو مثلا بچہ لڑکا جو ہے وہ چرسیوں ہرنچیوں نشائیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے ذرا سا بڑا ہوتا جا رہا ہے تو اب تو پتا آپ کو چھوٹے چھوٹے سکولز کے اندر بچوں میں بھی نشے کی عادت اور یہ وہ سب کچھ جو ہے ہو رہی یا مثلا ایسے لفنگے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے مثلا موبائل اس نیچرز کے ساتھ یا اور چوڑ ڈکیتوں کے ساتھ اب یہ نا اور کوئی طریقہ نہیں ہو رہا اب مارنے کی اس کو اجازت مل سکتی البتہ ان شرائط کے ساتھ اب یہ تو دوسری شرط تھی کہ یہ عام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں کہ وہ اس نے گلاس توڑ دیا تو اپنے دنگے رکھ دیا اس کو اور مثلا کوئی اور اس نے ایسا پڑھائی میں ٹھیک نہیں جا رہا ہے تو مارا جا رہا ہے اس کو یا کسی کو ایسی تھوڑا سا اس نے کچھ کہہ دیا یا معمولی سا تو اس کے اوپر باپ نے جو کہا زبان چلاتے ہو اور اس کے بعد مارنا شروع کر دیا اس کے ساتھ نہیں اس پہ نہیں تو بچے تھے کوئی بڑے گناہ کا کام اس لحاظ سے انجام دیا ہو تیسری شرط یہ ہے کہ پٹائی فقط ولی یا ولی کا ازن یافتہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کو اختیار نہیں ولی کے اندر باپ ہے اور ولی میں دادا ہے اس کے علاوہ اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے کسی کو مارے یعنی یہ صرف دو افراد ان چھے شرطوں کا خیال رکھ کے مار سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی کو اختیار نہیں چونتی شرط یہ کہ پٹائی عدب سکھانے اور تربیت کے ارادے سے ہونی چاہیے یعنی اپنی فرسٹریشن نکالنا اپنا غصہ اس بچے کے اوپر نکالنا اس کی جو ہے نیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ واقعی یہ بچہ عدب سیکھ جائے اس کی تربیت کے ارادے کے ساتھ ہو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہوتا ہے اپنا غصہ نکال رہا ہوتا ہے فرماتے ہیں اپنا غصہ مٹانے میں اپنے نفس کو خوار نہ کرو اور کوئی نادانی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ یہ ہوتا ہے نا غصے کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ دوسروں کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا مثلا آپ دیکھیں آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ اس نے جو غلطی کیے کیے لیکن آپ کا اپنا برا حال ہو جاتا ہے آپ کا بلٹ پریشر ہائی ہوا جا رہا ہے آپ کی نصے پھٹی جا رہی ہیں آپ غصے سے پاگل ہوئے جا رہے ہیں مثلا یہ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو آپ دے رہے ہیں یا غصے کے حوالے سے بھی اس سے بچنے کے طریقے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے اس پر ہمارے ہاں دو درس ہو چکے ہیں پچھلے سالوں میں تو اس کے انتر تفصیل کے ساتھ اپنے غصے پر قابو پانے کے طریقوں کو ڈسکس کیا گیا ہے تو نرمی سے کام لیں اس وقت غصے کے اندر نہ آئیں اپنی فرسٹیشن اپنی اس کے اوپر ناراضگی کو جو ہے وہ نہ نکالیں اور پانچوی چیز ہے کہ نابالق کو تین ضربوں سے زیادہ نہ مارا جائے آغازستانی فرماتے ہیں احتیاط باجی بھی ہے کہ نابالق کو تین ضربوں سے زیادہ نہ مارا جائے یہ یعنی کہ دھن آدھن دھن آدھن مکہ اور لاتوں گھونسوں کی اس کے اوپر بارش کر دی اور یعنی اس طرح سے نہیں اس سے تین ضربیں ماری جا سکتی ہیں اور اس کے بعد وہ مارنا بھی کیسا ہے وہ مارنا ایسا ہے کہ پٹائی کے نتیجے میں بدن کا کوئی رنگ تبدیل نہ ہو ذرا سا سرخ بھی نہ ہو نہ کوئی نیل پڑے نہ کوئی سیاہ پڑے ورنہ پھر دیت واجب ہو جائے گی جس کی آگے چل کر تفصیل بیان ہوگی تو پٹائی کے نتیجے میں اس کا رنگ تبدیل نہیں ہونا چاہیے بچے کا آغازستانی فرماتے ہیں نابالق شاگرد کو ولی کی اجازت سے جسمانی سزا دینا جائز ہے اگر اس کو روکنے کو مارنے کے علاوہ ممکن نہ اس کو روکنا تو احتیاط واجب کی بنا پر تین بار سے زیادہ نہ مارے وہ بھی اس طرح سے اس کا جسم لال یا سیاہ یا سرخ بھی نہ ہو اس میں تو انہوں نے نہیں لکھا لیکن سرخ بھی نہ ہو اور بالق شاگرد کو مارنا تو احتیاط لازم کی بنا پر جائز ہی نہیں بالق شاگرد کو مارنا مثلا تیرہ چودہ سال کا بچہ ہو گیا ہے جسمانی ادبار سے مثلا بالق ہو گیا ہے اب استاد اس کو نہیں مار سکتا ہے حتی کہ باپ کو بھی مارنے کی اجازت نہیں یعنی استاد کا ہی مسئلہ نہیں اب باپ بھی نہیں مار سکتا بالق اولاد کو اپنے تو احتیاط واجب کی بنا پر آیت اللہ سیستانی خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ شاگرد کو کسی بھی حالت میں مارنا جائز نہیں ہے لیکن آغی سیستانی کے نزدیک تین مرتبہ مارا جا سکتا ہے وہ بھی اس طرح سے کہ اس کے خال کا رنگ متغیر نہ ہو اچھا اب یہ جو ماں بہن بڑے بھائی کا مارنا استاد کا مارنا مامو چچا تایا بغیرہ کا مارنا یہ سب لوگ بھی اپنا پیداشی حق سمجھتے ہیں بچے کو مارنے کے سلسلے حالانکہ حتیٰ کہ ماں یعنی باپ سے بھی زیادہ غالباً شاید ماں بچوں کو مارتی ہیں ان کو تو ولی کی اجازت کے بغیر یعنی ان شرائط کا خیال رکھ کے بھی مارنے کی اجازت نہیں یہ تو شرائط تھی ولی یا ولی کے اذن یافتہ کی ماں ان کو اجازت نہیں لی ہوئی ہے اور خوب مار رہی ہے اب باپ نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے اب باپ باز وقت روک بھی نہیں سکتا ہے خود اسے اپنی بھی پٹائی کا خطرہ ہو جاتا ہے تو بہرحال ماں ہو یا بڑی بہن ہو بڑے بھائی وغیرہ ہو استاد مامو چچا خالو تایا وغیرہ اس قسم کے جو رشتے ہیں ان کو تو مارنے کی اجازت ہی نہیں اور بالغ اگر ہوتا ہے عام طور پر بچہ چہرہ چودہ پندرہ سال کا ہو گیا ہے اور مثلا کسی جگہ مثلا دیکھ ابھی کچھ ہر سے پہلے بڑا ایک وائرل ہوا تھا کہ وہ کسی جگہ مثلا شیشہ ویشہ پی رہا تھا بچہ لڑکا بیٹھا ہوا اور وہ والد نے آکے ایسی زوردار قسم اس کی دھنائی لگائی اور پورے وائرل ہو گیا دونوں طرح کی اس کے اندر باتیں بہرل ہوئیں کہ بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کس طرح سے نہیں مارنا چاہیے تھا وہ ایک الگ پہلو ہے کس طرح سے نہیں مارنا چاہیے تھا چھرہی طور پر بھی آپ آگے چل کر دیکھیں گے جو مسائل کے اندر چیز آئے گی تو بہتا ان افراد کو تو مارنے کی اجازت ہی نہیں سوائے اس کے کہ مثلا ماں جو ہے اوفیشلی باپ سے اجازت لے لے وہ بھی آپ نے سنا کہ وہ جو شرطیں ہیں کہ وہ واقعی کوئی اتنا بڑا گناہ معمول چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مارنے بھی کیونکہ عام طور پر جو ماں مارتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مار رہی ہوتی ہیں بہت بڑے بڑے گناہ یا کسی بہت اہم امور کے اوپر پٹائی نہیں لگ رہی ہوتی ہے بچے کی تو اس سلسلے میں تو اگر انہوں نے اس طرح سے مارا تو ماں کے اوپر دیعت واجب ہو جائے گی باپ کے اوپر بھی دیعت واجب ہو سکتی استاد کے اوپر دیعت واجب ہو گی اب اس کے آگے مسائل آئیں گے کہ استادوں نے جو اس طریقے سے مارا ہے بہت سے لوگوں کو جب یہ مسئلے پتہ چلتے ہیں مسائلی بیان ہوتے ہیں تو لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں استاد نے تو کہا تھا میں نے تو بے شمار بچوں کو اس طریقے سے مارا ہے اب میں کیسے اس کو آدھا کروں یہ دیعت وغیرہ تو اس کا بھی آگے چل کر دہشتگرد بنتے ہیں بڑے بڑے مجرم بنتے ہیں ان سب کی بچپن میں بہت ہی زلک پروگرام ان کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے ان کے خوب پٹائیاں لگ چکی ہوتی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک انگر ڈیبلپ ہوتا ہے آپ دیکھیں ہمارے مدارس تو اس قسم کے نہیں لیکن بہت سے غیر شیعہ مقاطبے فکر کے جو مدارس ہیں ان بچپن سے قاری صاحب کس قدر مار رہے ہوتے ہیں اور جگہوں کے اوپر کس طریقے سے ان کو رکھا جاتا ہے لاوارس بچوں کو پھر انہی سے دہشتگردوں کی جو پروریش ہوتی ہیں ان کو بے تہاشا زنجیروں میں بھی جگڑ کے مار مار کے تو یہ وہ اسے دہشتگرد بننا ہی اچھا اگر اسے دھوڑا سا اور کم ہم کر رہے ہیں چلیں اس طرف ناوی جائیں تو یہی سب افراد جب یہ عام معاشرے میں رہتے ہیں اور یہ مثلا بن جاتا ہے شہر اب یہ بیوی کے اوپر مارتا پیٹتا ہے وہی چیز جو اس بچپن میں اس کے ساتھ ہوئی ہے اب اس کو وہ کہاں نکالے گا اب اولاد کو مار پیٹ کے نکالے گا یا بیوی کو مار پیٹ کے نکالے گا کتنے کیسز ہمارے پاس شہروں کی مار پیٹ کے آتے ہیں اور آپ خیران ہوں گے کہ شہروں کی بھی شکایت کہ بیوی ان کو مارتی یہ والے کیسز بھی آنے لگیں تو بہرحال یہ کیا ہے تو یہ بچپن میں یہ افراد کسی نہ کسی حد تک گھر کے اندر بہت زبردست قسم کی پٹ چکے ہوتے ہیں تو یہ بعد میں کم تر فارم اور ان کی برتر دشت گردانہ فارم جو ہے وہ پھر معاشرے کے اندر وہ ہوتی ہے لیکن وہ بچے جن کو کبھی مارا نہیں گیا ہے گھر کے اندر اور تو وہ دوسروں کو بھی کبھی اپنی اولادوں کو بھی اس طرح سے نہیں مارتے ہیں یہ بالکل ایک common practice ہے یہ چیز جو ہے نا پھر jeans وغیرہ کے اندر چلتی ہے وہ اخلاقے برائی ہیں تو یہ ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ جو پھر دشت گرد بن گئے بدتمیز بن گئے حضرت امیر فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان تمہارے اقربہ بدبخت ترین لوگوں میں سے ہو جائے یہ بدبخت ہو گیا ہے نا مار پیٹ کے آپ نے اس کو ایسا کیا اب یہ اپنے بیوی کو بھی مار رہا ہے اپنے بچوں کو بھی مار رہا ہے یہ صرف کس وجہ سے کہ تم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا تو اس کا احتیاط کرنی چاہیے اور لوگ اولادوں کو برا بھرا کہہ رہے ہوتے ہیں ایک شخص نے کہا تھا اولاد کتنی بری چیز ہے زندہ رہے تو مجھے زہمت میں ڈالتی ہے مر جائے تو مجھے غمگین کرتی ہے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس نے جھوٹ بولا ہے بہترین چیز اولاد ہے اگر یہ زندہ رہیں تو چلتی پھرتی دعا ہے اور اگر مر جائے تو شفاعت کرنے والی تو یہ تم نے اولاد جو تمہیں اتنی اللہ نے نعمت دی تھی یہ اس کو مار پیٹر اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کو دہشتگرد بنانے کے لیے اس کو دھیٹ بے حیاء بنانے کے لیے معاشرے میں یہ تم نے کیا اس کے ساتھ کیا ہے تو بہرحال اس کا خیال اس لحاظ سے رکھنا ضروری اچھا اب یہ جو مسائل آئیں گے ابھی کہ جب آپ نے اس طریقے سے مچے کو مارا کے اس کا جسم یا چہرہ سرخ ہو گیا یا نیل پڑ گیا یا مثلا کالا پڑ گیا تو اس میں جو دیات کے مسئلے ہوتے ہیں تو کیا اس میں بالغ و نابالغ کا کوئی فرق ہے کہ بالغ کو مارنے کی دیت زیادہ ہو نابالغ کو مارنے کی دیت جو ہے وہ کم ہو تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں اس مسئلے میں بالغ اور نابالغ کا کوئی فرق نہیں ابھی جو مارنے پیٹنے کے حکام بیان کریں گے دیات کے حوالے سے یہ تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان کے اوپر کتنے مالی واجبات بھی چڑھ چکے ہیں اور یہ واجبات ہیں اس کو ابھی آپ مسائل سنیں گی تو کیا دیات کے مسئلیں بالغ و نابالغ بالغ و نابالغ کا کوئی فرق نہیں مثلا پندرہ سولہ سال کا لڑکا ہے بگڑا جا رہا ہے اس کو مار پیٹ ہو رہی ہے بھائیوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئے اس نے ایک دوسرے کو پسند تماشا مارا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اب یہ دیات کے مسئلیں جو ہیں جو ابھی بیان ہوں گے یہ بالغ و نابالغ دونوں کے لحاظ سے ایک ہی ہیں ایک تو یہ فرق ہے اچھا کیا دیات کے مسائلیں میں بیوی اور شوہر میں کوئی فرق ہے مثلا شوہر اگر بیوی کو مار رہا ہے اب ایک ہے اس میں میں الگ سے کبھی پورا ڈسکس کروں گا آج یہ نہیں آ پائے گا بہت سے لوگ قرآن کی ایک آیت کو لے کر آتے ہیں وہ خاص مورد میں ہے کہ مثلا زوجہ کے کہ اگر وہ اس میں بھی بہت ساری شرطیں ہیں جو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے معاشرے میں ایسا کچھ نہیں کہ بیوی کو مارنے کی اسلام نے اس طرح سے پرمیشن دی ہو وہ جب خاص بہت مورد ہے وہ بھی بہت شرائط کے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ آج تو موقع نہیں آئے گا اس کا لیکن بیوی اور شوہر میں فرق نہیں یعنی جو دیات ہے بیوی شوہر کو مارے شوہر بیوی کو مارے وہ ایک ہی طرح کی دیات اس میں ہوتی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں اسی طریقے سے باپ اور اولاد میں بھی کوئی فرق نہیں مثلا بھئی باپ تو ماری اس وجہ سے رہا ہے کہ یہ تربیت اس کی ہو جائے کہ خراب نہ ہو معاشرے کے اندر اور وہ مار رہا ہے اور اس کے چہرے کا اور یہ جسم کا رنگ متغیر ہو رہا ہے اب یہ دیات کے فرق میں باپ اور اولاد کا بھی کوئی فرق نہیں یعنی چھوہ باپ مارے استاد مارے بہن بھائی مارے سب کو ایک ہی طرح سے دینا پڑتی اچھا اگر مار کی سرخی جسم پر بہت کم وقت باقی رہے مثلا مارا ظاہر ہے جب کوئی چیز ماری جاتی تو کچھ تو ہلکا سا تو خال کا رنگ متغیر ہوتا ہے لیکن فورا نہیں وہ چیز غائب ہو گئی یعنی مارا تھوڑا سا رنگ بدلا لیکن سیکنڈز میں یا منٹ کے اندر ہی یا اس سے بھی کم وہ سرخی غائب ہو گئی اب اس پر دیت واجب نہیں ہو گئی یعنی دیت ابھی جو آپ سنیں گے آگے کہ کتنی مقدار اس کی ہوتی وہ واجب نہیں ہو گئی یعنی مار کی سرخی یا جو بھی اس کا رنگ متغیر ہوا ہے وہ بہت کم جسم پر اگر باقی رہے تو پھر واجب نہیں ہوتی اچھا اچھا بہت سے سرخ سفید جلد والے افراد ہوتی ہیں ان پر مار کے اثر کا کیا میاد بسیتنے سرخ سفید ہیں وہی جسے کہا جاتا ہے کہ سوی چوب ہو تو پچکاری نکلے واسہ معاملہ ان کا ہوتا ہے یعنی بہت سرخ و سفید رنگات ہیں ان کی اب زہرہ سا بھی وہ پہلے سے سرخ سفید ہیں تو اب ان کو مارنے سے بھی ویسے ہی سرخے ہو اب کیسے اس میں میار کیا ہوگا پھر کہ دیت کیسے واجب ہوگی دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثلا ہمارے ہمارے بیماری بھی ہوتی جس لیپ چیک سنڈروم کہا جاتا ہے یعنی جو تھپڑ لگنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے تھپڑ لگائے گئے ہیں حالکہ یہ تو بچارہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے فوڈ فلو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک وائرس کی وجہ سے نزلہ خاصی بخار ہوتا ہے اور اس طرح سے دونوں چیکس کی اوپر نشان اس کے پڑ جاتے ہیں جیسے تھپڑ مارے گئے ہیں سلیپ چیک سنڈروم اچھا بہت سے تو ظاہر ہے کہ تماشے جو ہے اگر موہ پہ اس طرح سے لگیں تو نشان جو ہے وہ بنی جاتے ہیں عام طور پر لیکن بہت سے جو ہوتا ہے خواروں میں بھی آتا رہتا ہے مثلا فلا جگہ پہ سٹاپ پہ لڑکی چھیڑنے پر لوگوں نے خوب تھپڑ لگایا اور اس کے مثلا سرخ ہو گئے گال اس طرح سے چاہاں میں ان کی تماشے کھائیں ہیں دیکھ لو سرخی میرے رخصار کی شاید نے بھی اس طرح سے کہا ہے تو یہ جو تھپڑ بغیرہ لگنے سے چہرہ ان بدماشیوں کی وجہ سے جو ہو رہا ہے تو بعض وقت یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے بیماری کے اندر بھی ہوتا ہے اور کچھ چیزیں تاریخ کے اندر ایسی گزری ہیں کہ لوگوں نے ایسے بھی تماشے کھائیں اللہ کی راہ میں جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن موسود جب پہلا پہلا قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو پیغمبر نے کہا کہ خان کعبہ کے سین میں جاؤ اور وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرو تو وہ جو صحابی پہلی دفعہ عبداللہ ابن موسود تلاوت کے لئے گئے تو کافروں اور مشرکوں نے اس قدر ان کے چہرے پر تھپڑ مارے اس قدر تماشے مارے کہ ان کے چہرے اور اتنا زدو کو ان کو کیا تو جب وہاں سے اس مجروح حالت کے اندر واپس آئے تو صحاب نے کہا میں اسی بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ وہاں قرآن پڑھیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں میں دوبارہ بھی یہی والا کام کرنے کو تیار ہوں اب جب کہیں گے پیغمبر میں جا کر دوبارہ قرآن پڑھوں گا یعنی اللہ کی راہ میں اتنے تماشے کھانا یہ بھی تاریخ کے اندر ملتا اور انسان بعض وقت اپنی غلطیوں گناہ ہو کی وجہ سے بھی اس طرح سے تماشے کھاتا ہے کبھی بیماری میں بھی گال سرک ہو جاتے ہیں تو ایسے افراد کا ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے میار کیا ہے کہ جن کی خال دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بدن کا دیکھیں ابھی رنگ تبدیل ہو جائے تو دیت کا حکم ہے ابھی دیت کیا ہے وہ آگے چل کر آئے گا دیت کسی کہتے ہیں یعنی وہ مالی معافضہ جو کسی جسمانی نقصان کے بدلے پہ کیا جاتا ہے اس کو دیت کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں ایک چیز زیمان بھی ہوتی ہے زواد میم علف نون یعنی وہ مالی معافضہ جو کسی مالی نقصان کے بدلے دیا جاتا ہے اس کو زیمان کہتے ہیں اور وہ مالی معافضہ جو جسمانی نقصان کے بدلے دیا جاتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں یعنی کبھی آپ مال ضائع کر دیتے ہیں کسی کا کہ آپ کسی گھر گئے آپ نے گلاس توڑ دیا کوئی چیز کا نقصان کر دیا تو اب آپ کو پھر مالی نقصان اس کو پیسے پی کرنا پڑتے ہیں لیکن جسمانی نقصان کے بدلے جو پیسے پی کی جاتے ہیں اس کو دیت کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عرش اسلام نے کچھ چیزوں کے تو دیات مقرر کی اور کچھ چیزوں کی دیات کو مقرر نہیں کیا لیکن وہ بھی نقصان ہے جسمانی مثلا ہڈی ہم توڑ دیں تو اس کا ہمارے پاس ہے کہ ہڈی توڑنے کا یہ ہے جل سرخ ہو جائے تو یہ ہے یعنی اس کی دیت موئینہ شریعت کے اندر لیکن مثلا آپ نے ایسا مارا کہ اس کی مثلا کندے کی ہڈی اتر گئی مثلا اب اسلام نے اس کے اوپر کوئی یعنی دیت الگ سے نہیں رکھا ہے تو اس میں پھر مختلف قرائن اور طریقوں سے اس کے مالی نقصان جو ادا کیا جاتا ہے وہ مختلف طریقوں سے تیہ کیا جاتا ہے اس کو ارش کہتی ارش این ریشین نہیں ہے جسے آسمان بلکہ یہ علیف ریشین ارش تو وہ اس لحاظ سے جو مالی نقصان ہوتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا ایسا مارا کسی کو کہ وہ بیچارہ کچھ اس پہ مفلوج ہو گیا جس میں اس کا حرکت نہیں کر رہا ہمارے پاس ایک آیت ہے اس کے پاس مالیشی کے پاس لے گئے اس نے اس طرح سے مالیش کی اس کو فالی جی ہوگا گردن کوئی صاحب نے موڑا توڑا کیا کیا تو بعض اوقات یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر بہت سے چیزیں اسلام نے یعنی معین نہیں کی ہیں کہ اس کی یہی یہ والا مالی معافضہ آپ کو دینا ہے تو اس کو پھر مختلف طریقوں سے تیہ کیا جاتا ہے تو وہ افراد کے جن کی اب جسے کوئی نیگرو ہے بلکل کالا اب اس کو تو زوردہ تھپڑ بھی لگایا دیں تو اس کا تو کوئی رنگ کا پتہ ہی نہیں چل رہا نہ کوئی سرخ ہوا نہ کوئی نیل پڑھا کچھ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا اس کی رنگت کی وجہ سے لیکن اس کو عذیت ہوئی تو اس عذیت کے مالی معافضے کے طور پر عرش جسے کہا جاتا ہے وہ پھر مختلف طریقوں سے اس کو تیہ کیا جاتا ہے جو ابھی ہمارا فیلال اتنی دیرچ میں نہیں جا رہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے تو بہرحال یہ جو ایسے افراد ہیں جن کی سکن کے کلر سے جو ہے نا وہ متغیر نہیں ہو رہا لیکن اس سے آدھا بھی کم آم ایک نارمل اس کے ان والے کو مار دیں تو چہرہ سرخ ہو جائے اس کا نیلہ پڑ جائے مثلا لیکن اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا رنگت کی وجہ سے تو پھر اور طریقوں سے اس کو تیہ کیا جاتا ہے اچھا اب دیت جو واجب ہوگی نہیں یہ دو حصے ہوتے ہیں اس کے دیت کے واجب ہونے کے ایک تو ہے کہ اگر چہرے پر مارا جائے اگر چہرے پر مارا جائے تو اس کی دیت عام جو جسم کے حصوں پر مارنے کی دیت اس سے دگنی ہے اسلام نے چہرے کی بڑی امپورٹنس ہے اور اب معاشرے کے اندر کیا ایک زمانے تک تھا اور اب بھی شاید کچھ ہو کہ بہت زیادہ اگر غصے کا اظہار کیا جاتا تو مارا نہیں جاتا تھا بلکہ چہرے پر تھوک دیتے تھے اور اس طرح سے یا اب کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر نہیں تھوکتے تو زمین پر تھوک دیتے کسی سے بہت غصے کا اظہار کرنا تو عرب معاشرے کے اندر ہے کہ اس کے سامنے زمین پر تھوک دیتے تو یہ اس کے ایک لیاست ایک بیزتی کے متعادف ہوتا ہے تو بہرحال اسلام میں حتیٰ کے حکم ہے جانوروں کے بھی چہرے پر مت مارو یعنی روایات ہیں احادیث ہیں کہ جانوروں کے بھی چہرے پر نہیں مارنا چاہیے تو اگر چہرے پر مارا جائے ایک تو دیت کا حصہ یہ ہے چہرے پر مارا مثلا مائیں چھوٹا بچہ ہے کوئی شرارت کر رہا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات رو رہا ہے وہ تو ماں بیسی اس کو تپڑ مار دیتی ہیں بعض اوقات زور سے بھی مار دیتی ہیں غصے سے تو یا باپ ہے مثلا وہ غصے میں آیا اور اس نے اس طرح سے بچے کو مارا کے اس کے چہرے کے اوپر اس طرح کے نشانات جو ہے وہ آگئے اب یہ سب کیا ہیں یہ دیت کو واجب کرتے ہیں اور ایک تو ہے چہرے پر مارنا اور دوسرا ہے چہرے کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں پر مارنا ان دونوں میں ایک فرق ہے اب یہ آگے چل کر وہ آئے گا اچھا اب ہاتھ سے مارے ہیں یا کسی اور چیز سے مارے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں یعنی ہم نے چاہے ہاتھ سے مارا بچے کو یا مثلا ہم نے بیلٹ سے مارا دونوں صورتوں میں یعنی دیت ویسی واجب ہو جائے گی اب چاہے ہاتھ سے مارنے سے بچے کی جلد کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے یا مثلا بیلٹ سے مارنے سے جلد کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے یا نیلا پڑھ رہا ہے سرخ ہو رہا ہے کالا پڑھ رہا ہے یا کسی اور ڈنڈے وغیرہ سے تو پھر اس سر یا ایک اور بھی ہے جو فلائنگ چپل آتی ہے امیوں کی عام طور پر آکے زوردہ طریقہ سے جا کر لگتی ہے تو اب چاہے وہ چپل کے ذریعے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تو مار واجبہ ہیں وہ چپلوں وغیرہ سے لگاتی ہیں اب چاہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ چہرہ سرخ ہو رہا ہے جسم سرخ ہو رہا ہے جو ہے وہ خوب مارا پیٹا جا رہا ہے اس سے تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں چاہے ہاتھ سے ماریں چاہے کسی اور چیز سے ماریں دیت ویسے ہی واجب رہی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ چلو ہاتھ سے مارنے سے نہیں ہاتھ سے مارنے سے کسی اور چیز سے مارنے سے نہیں اچھا اب ایک چیز بحث آتی ہے کیونکہ چہرے پر مارنے کی جو دیت ہے نا وہ دبنی ہیں جسم کے اور آزا پر اب مسئلہ ایک آتا ہے کہ سر کیا چہرے میں شامل ہے ہمارے سر تو اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ سر چہرے میں شامل نہیں یہ بدن میں شامل یعنی اس پہ اگر مارا جائے تو اس کی دیت جو ہے وہ چہرے کی نزبت عادی ہو جاتی ہے ابھی وہ ہم بتائیں گے آگے اچھا کیا کان چہرے میں شامل ہے کان دیکھیں بہت تو کان چہرے میں شامل نہیں جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کہا جاتا ہے کہ وضو میں جتنا چہرہ دھویا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اتنا چہرہ آپ پردے میں کھول سکتی ہیں نامیرام کے سامنے جو فقیعہ کام آتے ہیں تو اس میں بھی کان شامل نہیں یعنی کان کا پردہ ہے چہرے کا پردہ نہیں جب بھی عام طور پر جو ہم تصویر وصویر کی جوانے جب جاتے ہیں جیسے ٹھین اختی کارٹ پاسپورٹ وغیرہ بنانے کے لیے تو آپ کو پہلے تو پوری کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ ان سے کہیں کہ نہیں ہمیں یعنی چہرہ پورا اور اچھی طرح سے کھول لیں لیکن کان عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کان بھی باہر نکالیں بہت سی جگہوں پر اس طرح سے بزار لیکن آپ بہرحال سٹریس کریں زور دیں چہرے کو اور زیادہ کھول لیں کہ واضح اس طور پر ہو جائے تو بہرحال کان چہرے میں شامل نہیں اسی وجہ سے جب کان چہرے میں شامل نہیں تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے آپ نے کہ کان کو مرودنے والا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے اچھا کان کو پکڑنا اور کچھ کسی حد تک مرودنے میں اتادی بن یہ آقے سستانی نے بھی اپنے کس طفتہ کے اندر ذکر کیا ہے اس کو لیکن اتنا نہ ہو کہ بلکل اس کو گھما کے تین سو ساٹھ ڈگری کا ایک انگل بنا دیا جائے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی اس حد تک ہو اس طرح کان پکڑا جائے اور ہلکا سا موڑا جائے لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیت وغیرہ کا ایک سلسلہ ہو جائے عام طرح پر اسکولوں میں میسے وغیرہ جو ہیں آہ ٹیچرز وغیرہ اس طرح بچوں کے کان کو بہت زیادہ موڑتی ہیں تھپڑ پڑ بھی لگا دیتی ہیں تو پہرحال یہ اس کی آپ کو وہ فقی ایسا بہتیاتیں کرنی ہیں جو آج سب ہم اس لئے آج سے ذکر کریں گے اچھا اب آجائیے کہ چہرے پر مارا جائے اور جلد کا رنگ تبدیل ہو جائے چہرے پر مارا جائے اور جلد کا رنگ تبدیل ہو جائے مثلا ٹیچر ہی نے ایک زوردار تھپڑ اس طرح سے لگایا کہ پورا وہ جس طرح کہا جاتا ہے ہاتھ چھپ گیا چہرے کے اوپر یا اس سے ذرا نزبتاں کم تر بھی ہو سکتا ہے تو اب اس کی دیت کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی جو آپ نے ذکر سنا کہ تماشا مارنا اس خد تک ہے کہ پیغامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے کسی مسلمان کے رخصار پر تماشا مارا اللہ قیامت کے دن اس کی ہڈیوں کو بکھیر دے گا پھر اس پر آگ کو مسلط فرمائے گا اور وہ اس حالت میں محشور ہوگا کہ اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھا ہوا ہوگا یہاں تک کہ وہ جہنم کے آگ میں داخل ہوگا سواب العمال میں شیق صدوق نے سواب العمال وعقاب العمال اس میں شیق صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے یعنی چہرے پر تماشا مارنا یہ بہت اہم بات ہے تو اگر چہرے کی جل جو سرخ پڑھ رہی ہے تو تقریباً سات گرام سونا یہ اس کی دیت بنتی ایک گرام آج کل تقریباً اٹھارہ سے انیس ہزار روپے کا ہے اور اگر سات گرام ہے آپ نے تھپڑ مارا اس کے اور دیت واجب ہوگی چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا یا تماشا اس طرح سے رسید کیا تو تقریباً سوا لاکھ روپے ایک لاکھ پچیس چپیس ہزار آج کل کا جو ریٹ سونے کا چل رہا ہے گرام کا کیونکہ اس سے بھی فرق پڑ جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے چند سال بعد کوئی تقریر یہ انٹرنیٹ پر سنیں تو یہ نہیں ہو کہ یہاں پر وہ بتا رہے ہیں فگر پیسوں کی میں خود ایک عالم ادین کا اس موضوع پر ایک چیز سن رہا تھا تو انہوں نے سونے کے جو پر گرام ہے وہ نو ہزار بتا ہے یعنی چند سال پہلے کا تھا وہ اس وقت نو ہزار ہوگا لیکن وہی سونا اب جو اٹھارہ ہزار یا انیس ہزار پر گرام جو ہے وہ ہو گیا تو سرخ ہو جائے تو تقریباً سات گرام سونا اس کو دینا پڑے گا یعنی ایک لاکھ پچیس چپ سوا لاکھ کے قریب یہ اس کی دیت بنے گی اور جتنی دفعہ بھی اس نے ایسا کیا ہے وہ سواب جمع کر دے جائیں سوا لاکھ سوا لاکھ سوا لاکھ کتنے ہو جائیں گے اچھا اچھا یہ جو ہے نا اس میں اصلاً یہ ہے کہ ڈیڑھ مسقال جو ہے وہ دینا ہوتا ہے ڈیڑھ مسقال ایک مسقال تقریباً 4.608 اس کو گرام بنانے کے لئے اس سے ضرب دیا جاتا ہے تو گرام میں چینج ہو جاتا ہے تو بہرحال وہ ابھی آپ نے سنا سوا لاکھ کے قریب اچھا اب اس کے بعد لیکن ایسا مارا کہ چہرے پر نیل پڑ گیا مارا اور چہرے پر نیل پڑ گیا تو اس کی دیت ہے اگر نیلہ ہو جائے تو چودہ گرام سونا یعنی ڈھائی لاکھ روپے کے قریب اس کی دیت بنی ڈھائی لاکھ اس کو دینے پڑیں گے نیلہ ہو جائے تو چودہ گرام سونا یعنی تقریباً ڈھائی لاکھ روپے اچھا اس طرح سے مارا کے سرک یعنی سیاہ پڑ گیا سیاہ نشان اس کے چہرے کے اوپر آ گیا آپ اس میں پٹائی ہو گئی بڑو بڑوں میں پٹائی ہو سکتی ہے خوب ایک دوسرے اسے اسے مار رہے ہیں تو اس طریقے سے مارا کہ کالا پڑ گیا اب اس کی کالا پڑنے کی جو دیت ہے وہ اٹھائیس گرام سونا ہے یعنی پانچ لاکھ روپے تقریباً بنی تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر چہرے پر مارا جائے تو اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے تو سات گرام سونا ہے یعنی سوہ لاکھ روپے اور اگر نیلا پڑ جائے تو چودہ گرام سونا ہے یعنی دھائی لاکھ روپے اور اگر کالا پڑ جائے تو اٹھائیس گرام سونا ہے جو کہ تقریباً پانچ لاکھ روپے اس کی دیت بنتی ہے اچھا اگر چہرے کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں میں مارا جائے ابھی ہم چہرے کی بات کر رہے تھے تو آپ نے پہلے بتایا کہ جسم چہرے کے علاوہ جو دیگر جسم کے حصے ان پر اگر مارا جائے اور رنگ اس کے تبدیل ہو جائے تو پھر دیت آدھی ہو جاتی ہے یعنی اگر سرخ ہو جائے مثلاً کمر پہ مارا کولے پہ مارا عام طور پر لوگ اس طرح سے بھی مارتے ہیں چھڑی لے کے جو اس طرح سے مار رہے ہیں ٹانگوں پہ مار رہے ہیں مثلاً تو اگر سرخ ہو جاتا ہے تو تقریباً ساڑھے تین گرام سونا یعنی تقریباً باسٹھ ترے سٹھ ہزار روپے بنیں گے اور یعنی اگر جسم پر مارا چہرے کے علاوہ جسم پر اور کسی جگہ کمر پر پاؤں پر کولے پر وغیرہ اس طرح سے اور اگر نیلا پڑ جائے نیل پڑ جائے تو اس کی دیت ہے سات گرام سونا یعنی تقریباً سوہ لاکھ روپے کے قریب اس کی دیت بنے گی اور اگر سیاہ پڑ جائے اس طریقے سے مارا ہے تو پھر اس کی دیت چودہ گرام سونا بنے گی یعنی تقریباً ڈھائی لاکھ روپے تو بہرحال یہ دیگر جسم کے حصوں پر چہرے یا بدن کے جو سرخ ہونا یا نیلا یا کالا ہونے کی صورت میں یہ دیت صرف سونے میں ادا کی جائی یا یہ کہ مسالحت کر لی جائے کہ بھئی ہم یعنی ویسے تو اصلاً آپ کو سونا دینا ہے اس کو لیکن اگر سونا نہیں دے سکے تو آپ اس سے پھر ڈیل کر لیں کہ بھئی میں سونا نہیں بلکہ اس کی اتنی مغدار کی مالیت بنتی ہے تو میں یہ آپ کو جو ہے پیسے دے دیتا ہوں اس کے اتنے گرام کے وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے پیسے دیتے ہیں تو پھر ٹھیک کیونکہ دیکھیں بعض وقت ہر جگہ اس کا متوادل پیسے نہیں دیے جاتے مثلاً ایک چیز اور بھی ہے جیسے یہ جو عقیقہ ہے اس میں جانور جب زبا ہو جاتا ہے تو بچے کے بالوں کو ساتھویں دن ایک اور مستحب بھی ہے عقیقے میں عقیقے کے علاوہ کہ بچے کے بالوں کو مون کر اس کا وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے تو لوگ کہتے ہیں بھئی چاندی کا ریٹ دیکھتے ہیں پھر اتنی مغدار کے برابر جو اس کو صدقہ کر دیں نہیں اس میں چاندی ہی صدقہ کرنی سوائے اس کے کچھ اس غریب کو آپ دیں گے وہ اس سے کہہ دیں کہ بھائی میں اس چاندی کے بجائے تمہیں اتنی چاندی بنتی ہے تمہیں میں اس کے ایکویویلنٹ جو بھی ریٹ ہے مارکیٹ کا میں اس کے مطابق پیسے دے دوں کہ کہاں دے دیں تو پھر ٹھیک ہے یہاں ہو گئی رہے ہو دیت وہ خود ہی مسالحت ہو جائے گے نہیں مجھے ٹھیک ہے ایکویویلنٹ پیسے دے دیں اس کے ایک تو چیز یہ ہے اور ایک اور بھی ہے بس اس میں بات آ جائے کہ اگر زخم یا ہڈی ٹوٹے یا خدا ناخواستہ قتل ہو جائے تو سونے چاندی کے علاوہ دیگر اجناس سے بھی دیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو صرف لال ہونا یعنی سرخ ہو جانا جلد کا نیلا پڑ جانا یا کالا پڑ جانا اس کی دیت فقط سونے سے دی جاتی ہے اور جو اور ہے زخم ہڈی ٹوٹنا ہے قتل وطل ہونا اس کی سونے سے بھی دی جا سکتی ہے چاندی سے بھی دی جا سکتی ہے اور کچھ اور دیگر اجناس سے بھی دی جا سکتی ہے خیال دیت کے پیسے کس کو دیں دیکھیں سب سے پہلے تو اگر بالغ ہے بالغ کو مارا ہے تو بالغ ہی کو اسی شخص کو جس کو مارا ہے اس کو دیت دینا پڑے گی جو اگر دیت واجب ہوئی تو اس کو دینی ہے آپ نے اور کسی کے بچے کو مارا ہے مثلا بعض اوقات ہوتا ہے اب تو خیال اتنا نہیں لیکن پڑوسی کے بچے کو تھپڑ مار دیا اس کے دیت واجب ہو گئی اب مثلا یا استاد نے اس طریقے سے مارا کہ بچے کے اوپر یعنی وہ دیت واجب ہو گئی اب وہ بچے کو تو نہیں دینا ہے بلکہ بچے کے ولی کو دینے ہو بیسے دیت کے بچے کے ولی کو دینے ہو اچھا باپ کی اپنی کی گئی مارکیٹ مارکیٹ جو ہے اس کی دیت کا فقہ و حکم کیا ہے یعنی باپ نہیں ایسا مارا بس غصہ آ گیا اس نے خوب پٹائی لگائی اس کی نیل پڑ گیا سرخ ہو گیا کالا پڑ گیا اب دیت تو واجب ہو گئی اس کے اوپر تو باپ ایک چیز یہ کر سکتا ہے کہ دیکھیں تو باپ پر تو کچھ چیزیں تو واجب ہیں واجب نانو نفقے کی مثلا اس کی بیماری کا خرچہ ہے اس کے کپڑوں کا خرچہ ہے اس کی غزہ کا خرچہ ہے یہ تو باپ پر واجب ہے لیکن باپ اس واجب خرچے سے کہیں زیادہ اور خرچے بھی بچے پر کر دیتا ہے اس کی اچھے سکول میں پڑھا رہا ہے اس کی فیسے ہیں کپڑے صرف اتنے تو نہیں جتنی اس کے ضرورت اس سے کہیں زیادہ بھی بن جاتے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں باپ ایکسٹرا خرچے اس پر کرتا ہے تو باپ اپنے ان خرچوں کا حساب دیت میں کر سکتا ہے اور اس سے اس سے حساب لگانا پڑے گا کہ میں نے اتنی دفعہ اس کو مارا ہے اب اتنے لاکھ بنتے ہیں مثلا اور اتنے لاکھ میں نے اس کے اوپر کتنے ایکسٹرا خرچے کی ہیں اگر پتہ چلا خرچے کم ہوئے تھے اور دیت زیادہ بن گئی ہے تو اس کو پھر سمال کے رکھنا پڑے گی اور بالغ ہونے کے بعد یا تو بچے سے معاف کروائے جو کہ اب بالغ آدمی ہو گیا ہے یا پھر یہ کہ اس کو اگر اڑ جائے بچہ کہ نہیں مجھے تو پیسے ہی چاہیئے تو اس کو دینے پڑے گی تو باپ کی اپنی مارپیٹ کی جو دیت کا ہے کہ تو واجب نفقات کو ہٹا کر جو ایکسٹرا خرچے باپ اس پہ کرتا ہے تو اس کو حساب کر سکتا ہے اس میں ٹیچرز عام طور پر سابقہ سالوں کی انہوں نے خوب سکولوں میں مارپیٹ کی خاص طور پر جو گورنمنٹ سکول ہیں ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ پرانا ففٹی فٹی پروگرام آتا تھا تو اس میں مجرم اقبال جرم ہی نہیں کر رہا تھا ہر طرح سے پولیس آلوں نے کیا تو بلاخر ایک پرائمری سکول کے ٹیچر کو لائے گیا اور پھر اس نے فوران اقبال جرم کر لی یعنی اس قدر زبردست مارتے ہیں پرائمری سکول کے ٹیچر تو سابقہ سالوں کی جو مارپیٹ انہوں نے کی ہے بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان مسائل کو سن کر تو ان کا پھر مسئلہ آغازستانی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ پہلے تو وہ ان بچوں کو تلاش کریں اور اب تو خیر وہ بڑے اگر بل فرض ہو گئے ہیں وہ بالے ہو گئے ہیں تو ان تک وہ رقم کو پہنچائیں یا اتنا سال نہیں گزرے وہ بچہ ابھی بھی نابالے وہ بہران ان تک پہنچ کے ان کے بھلی کو پہنچائیں اور بل فرض اگر کوئی سالہ سال گزر گئے ہیں بیس پچیس سال وہ پتہ نہیں وہ بچے کہاں چلے گئے کہاں ہو گیا اور بالکل مایوسی ہے تلاش کے باوجود بھی آپ کو نہیں ملنے تو یہ نہیں ہوگا بہوگا بھئی چلو ہو گیا جو ہو گیا بس اللہ سے معافی ماغل نہیں کہ اتنی مقدار جتنا آپ کو یقین ہے کہ اپنے اس کو مارا متغیر رنگ ہو گیا تھا نیل پڑ گیا تھا جتنی بھی چیزیں اسے کلکولیٹ کر کے حاکم شرعہ کی اجازت سے رد مظالم کے طور پر صدقہ کرنے پڑیں گے وہ معاف نہیں ہوں گے تو جو ٹیچرز ہیں سابقہ سالوں کی مارکیٹ اگر ان کے پر واجب ہوئی ہے تو وہ اس طرح سے اپنی دیت کو ادا کریں گے پہلے تو بچوں کو تلاش کریں اگر بالغ ہو گئے یا تو ان سے معافی مانگیں یعنی معاف کروائیں ان سے معاف کروائیں ابھی معاف کرانے کا بھی ایک مسئلہ آ گیا ہے گا وہ کیسے معاف کروائیں یا تو ان سے راضی کریں ان کو کہ بھئی وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں اس کو تو پھر معاف ہوں گے اور اگر مل جانا اس کے اندر پھر بھی فائدہ مند ہے ان کا اور یہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی خود سے ہی عیزیوم کر لیں کہ اب وہ کہاں ملیں گے نہیں تلاش کریں اور اگر نہیں ملتے تو مسئلہ اور مشکل ہے پھر وہ سب پیسے حاکم شرع کی اجازت سے احتیاط واجب کی بنا پر رد مظالم کے طور پر صدقے کے صورت میں دینے پڑیں گے یعنی معاف نہیں ہوں گے کہ چلو پچھلہ جو ہو گیا ہو گیا بائندہ توبہ کر لی جائے اور احتیاط کی جائے نہیں معاف نہیں ہوتے اچھا اب آجائی اس کے بعد کیا عامومی الفاظ عدا کرنے سے دیت معاف کروایا جا سکتی پسند بہت سے رشتدار بچوں کو مارا ہے بہن بھائیوں کو اس طرح سے مارا ہے اب ہم اگر ہم مسئلہ پتا ہے کہ یہ لڑکا اس قسم کا ہے کیا اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ میں نے مارا تھا دیت واجب ہو گئی کہہ گا نہیں تو پیسے نکالیں مجھے چاہیے پیسے اب کیا ایسے کر سکتے ہیں یا رہا ہو سکتا ہے بھائی دیکھئے اگر آج دوں میں کبھی مارا ہو تو معاف کر دو اگر کوئی دیت واجب نہ ہو گئی ہو یعنی بس ایسی اگر اس قسم کے عامومی الفاظ کہہ کے کسی سے معاف کروائے جائے تو اس پہ بعض علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے یعنی اس کو بتانا پڑے گا کہ دیت واجب ہوئی تھی اتنے پیسے بنتیں اب یہ تم معاف کر دو پھر وہ معاف کر دے تو صحیح لیکن عامومی ایسے ہی سرسری سے انداز میں معاف کروانا یہ معافی شمار نہیں ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے آپ نے کہا ایسی اگر کبھی ہوا ہو تو تو معاف کر دو کوئی چیز تو وہ اس نے کہا چلے معاف کرتا ہوں نہیں ایسا نہیں اس طرح تو آپ یعنی اسلام نے اس کو نہیں کہا یعنی پوری چیز وہ واضح طور پر اس دیت کی مقدار کو وہ معاف کرے عامومی ان الفاظ سے دیت معاف نہیں ہوگی اچھا بہت اوقات ایک کام کا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر شک ہو جائے کہ پتہ نہیں مارا تو تھا اب یہ پتہ نہیں ہے جل کا رنگ تبدیل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اب اتنا عرصہ گزر گیا اب یاد ہی نہیں ہیں کچھ تو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں مثلا پرنسپل ایسے میں بلائے گیا آپ نے دیکھیں والدین کی شکایت آئیے دیکھیں نشان بنا ہوا ہے کسی ٹیچر نے اب یہ تو ہمیں پتہ ہیں تین چار کیسز تو پندرہ بیس لاکھ اس کے تو آپ تیار رکھیں اپنے پاس لیکن یہ کہ اگر عام طور پر یہ کہ مارا تو تھا لیکن یاد نہیں رہا ہے کہ جل کا رنگ تبدیل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس صورت ہے پھر یہ ہے کہ پھر سمجھیں کہ جل کا رنگ تبدیل نہیں ہوا تھا اور دیت واجب نہیں ہوگی یہ اس وقت ہے کہ جب یقینی طور پر معلوم و یقین ہو کہ ہاں دیت واجب ہوئی تھی نیل پڑ گیا تھا مارا تھا تو یہ ہو گیا تھا بغیرہ اس طرح سے کیا ولی شرعی دیت کو معاف کر سکتا ہے مثلا مارا ہم نے اور ٹیچر جو ہے مثلا باپ کے پاس پہنچ گیا تو اگر جی ہاں ولی شرعی ولی شرعی جو ہوتا ہے باپ یا دادہ اس کو دیت معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ مارنے پر یعنی بہرحال بچے کی کچھ مسئلہت کا بھی اس کے اندر آپ کو خیال کرنا پڑے گا اگر اس کی یعنی اس نے واقعی تعدید میں یعنی باپ بھی قائل ہو گیا کہ ہاں یہ مارے جانے کا ٹیک اس نے ہم سے اجازت نہیں لی تھی یا ایک تو مارنے کی اجازت نہیں لی تھی پھر یہ کہ مارنے کی اجازت بھی مل جائے تو ایسا تو نہیں مار سکتے کہ دیت واجب ہو جائے لیکن بہرحال تجاوز ہو گیا اور جلد اس کا رنگ متغیر ہو گیا نیل وغیرہ پڑ گیا سرخ ہو گیا اور لیکن معاملہ ایسا تھا کہ وہ بچے کی تعدیب کے لیے تھا ضروری ایک تو ہے کہ نہیں بلا وجہ ہی اس نے اس طرح سے مارا اپنے غصہ نکالنے کے لیے مارا کلاس ساری شور مچا رہی تھی کہا سب کو سزا دی جائے گی چلو بھئی اور زبردست اس نے وہ جورر لے کے اور جو زبردست اس کو بچوں کے ہاتھوں پہ جو اس سے مارا لکڑی وغیرہ سے یا کسی تو اب کیا ہے کہ ولی شرح اگر بچے کی مسلحت ہو اس میں معاف کرنے میں تو معاف کر سکتا ہے ورنہ پھر اس کو بھی نہیں جو بھی پیسہ استاد وہ دے گا سمال کے رکھے اور پھر اس کو بچے کو بالے ہونے کے بعد دیا جائے دیکھیں ایک تو ہمیشہ نرمی کا اصول بھی ٹھیک نہیں کبھی کبھر سختی بھی کرنا پڑتی بلکہ میں نے جیسے سے پہلے کہا کہ زیادہ تر وہ بچے خراب دیکھے گئے ہیں زیادہ کہ جو جن کے ساتھ والدین نے ہمیشہ نرمی کرنے کا اصول رکھا بنسبت ان بچوں کے جن کے والدین نے ہمیشہ سختی کی وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ معاشرے میں اچھے افراد رہے لیکن وہ جو ہمیشہ نرمی جس وہ آج کل کہا جاتا ہے نہیں بھئی یہ تو بہت دوستوں کی طرح سے زیادہ تر ایسے افراد کے بچے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ نرمی کا اصول بھی ٹھیک نہیں ہے خود آئمہ اتھار پہ غمبر اکرم وغیرہ سب جو ہے نا جب ضرورت پیش آتی تھی تو وہ مناسب سختی کا سلوک بھی لوگوں سے کرتے تھے اس سے بہت زیادہ کہاں تو وہ اتنے نرمی کا صور اور کہیں روایات میں جملہ ملتا ہے شبہ المحضب کہ وہ غصے سے گویا انگارہ ہو جاتے تھے یعنی بلکل انگارہ بن گئے غصے سے جترہ انار سرخ انار ہوتا ہے اس طرح سے ان کے رنگ متغیر ہو جاتا تھا غصے سے تو ہمیشہ نرمی کا اصول بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور یہاں تک ملتا ہے کہ دیکھیں کہ سیرہ دے حضرت امام امام مہدی علیہ السلام کہ امام زمان علیہ السلام اپنے اصحاب و مددگاروں پر سخت ہوں گے اور مدد کی امیدواروں کے لئے سخی اور مسکینوں کے لئے مہربان ہوں گے بلکہ دیوایات میں ملتا ہے اتنے مہربان ہوں گے کہ جیسے ان کو حلوہ کھلا رہے ہیں یعنی عام افراد کے لحاظ سے لیکن اپنے جو اصحاب ہوں گے یا جو ذمہ داران ہوں گے ان کے اوپر جو ہے وہ سختی کریں گے امام کہ نہیں تم جو ہے یہ تم نے تم نے کیسے یعنی اسو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جب کسی جگہ کا ایڈوینسٹریٹر یا آپ کو انچارز بنا دیا جاتا ہے اور آپ اس ادارے کو صحیح طور پر چلانا چاہتے ہیں اور کچھ سختی کرتے ہیں تو ظاہر آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ واقعی اچھا ایڈوینسٹریٹر ہے اچھی ادارے کا بھلا چاہ رہا ہے تو اسے مناسب سختی کرنا پڑتی تو لوگوں کے نگاہ میں وہ غلط ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے وہ یہ سختی کرتا ہے اور اس کے مقابلے وہ جو مثلا آپ دیر سے آ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے چھٹی کر رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو وہ خود تو اس کی اپنی شخصیت لوگوں کے نگاہ میں کچھ معزز ہو جاتی ہے وقتی طور پر لیں ادارہ پورا طبعہ برباد ہو جاتا ہے مناسب سختی کرنا پڑتی ہے مسئولین کو پر سختی کریں گے ذمہ داروں پر سختی کریں گے آم عوام کے لیے نرمی ہوگی تو یہ مناسب سختی کی ضرورت ہوگی پھر علماء یا جو اس سلسلے میں لوگوں نے کام کیا وہ فرما دیں گے سزا دینی ہی ہونا تو مسنوعی غصہ کر کے دی دیں اسی وقت فورا جس وقت آپ اگدم سے تیش میں آتے ہیں اس وقت سزا نہ دیں بعد میں جب آپ مسنوعی غصہ کریں گے اور پھر سزا دیں گے تو آپ کا دماغ حاضر ہوگا آپ مسنوعی غصہ کر کے بچے کو سزا دے رہے ہیں تو پھر آپ تجاوز نہیں کریں گے ورنہ اسی وقت بھڑک کے جب آپ مارتے ہیں تو پھر آپ شرع ان چھے قوانین اور اس کا ذابطوں کا خیال نہیں کریں گے اور بس تجاوز ہو جائے گا دیت واجب ہو جائے گی وغیرہ سزا بچے کی برداشت سے ہرگز زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی ایسا نہ ہوں کہ ایسی اس طرح سے آپ سزا دے رہے ہیں جو بچے بچہ اسے بیچارہ برداشتی نہیں کر پا رہا پھر وہ بھی فرما دیں اگر مارنا ہی ہو تو ہاتھ سے ماریں مثلا اگر لکڑی سے مار رہے ہیں ہاتھ سے مارنے میں پھر بھی انسان کا کنٹرول ہوتا ہے لیکن کسی اور چیز سے مار رہا ہے اگر تو وہ کنٹرول سے باہر چیز ہو سکتی ہے زیادہ زور سے ریزرب لگ سکتی ہے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو یہ کسی دوسری چیز کا سہارانہ لیا جائے یا مثلا چپل وغیرہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس طرح سے نہیں مارا جائے سر چہرہ یا نازک مقامت پر نہ مارا جائے یعنی بعض وقت غصے میں انسان ادھر ادھر ہاتھ چلا رہا ہے ادھر ادھر جو ہے وہ لکڑی گمارا ہے وغیرہ تو اس طرح کے کسی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور بچہ عمر کے اعتبار سے تعدیب کے قابل بھی ہو یا مثلا وہ بچہ جو ہے وہ بچارہ رو رہا ہے مثلا پیٹ میں درد ہو رہا ہے بچہ مثلا بھوک اسے لگی ہوئی اور ماں مار رہی ہے اس کو ارے بھائی یہ اس طرح یہ بچہ بھی تعدیب کے قابل نہیں ہے یعنی اس کو کیوں مار رہی ہیں آپ اس طرح سے یا اور بھی اور چھوٹی عمروں کے جو بچے ہوتے جو اتنی سمجھ نہیں رکھ رہے ہوتے ان کو بھی مارا جا رہا ہوتا ہے گھروں میں بچہ تعدیب کے قابل بھی ہونا چاہیے اچھا یہ جو سختی اور مار پیٹھا یہ اسلام میں بزات مطلوب نہیں ہے مقصود اصلاح ہے یعنی آپ کا مطمئن نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس برائی کی اصلاح ہو جائے نہ کہ یہ کہ مارنا ہی اس موقع پر ضروری ہے ایسا نہیں ہے اگر اصلاح نہیں ہو رہی تو پھر مارنے کا کوئی بلکل فائدہ ہی نہیں ہے بلکہ نقصانات جنم لیتے ہیں اور ایک اور بھی سب کے سامنے بچے کو سزا نہ دیں دیکھیں بچے کے اندر بھی عزت نفس ویسی ہوتی یعنی علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں جو انہوں نے بچوں کی سائیکالوجی بھی کام کیا ہے کہ بچہ بھی پوری نفسیات کے اعتبار سے ایک بڑے انسان کی طرح سے ہوتا ہے اور بس اس کا قرد چھوٹا ہے یعنی یہ چھوٹا سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے چند بالشت کا بچہ یعنی چین سال کا چار سال کا جب ہی کہتے ہیں کہ جب کبھی باپ کے ساتھ جاتا ہے اور مثلا باپ کو تو کرسی پیش کی جاتی ہے اور اس کو باپ کی گود میں بیٹنا پڑتا ہے بچہ اندر سے مائنڈ کر رہا ہوتا ہے سب لوگ والد سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اس کو نظرانداز کرتے ہیں یہ فیل کرتا ہے یعنی تو بہران اسی طرح بچوں کو اگر سب کے سامنے سزا دیں گے یعنی اس وقت جب بھی آپ کو سزا دیں گے زبردست خصیم بھی دنائی کی اب کیا ہے کہ بہت زلیل کرنے والا ایک لحاظ سے اس کے ساتھ ہو گیا سب کے سامنے سزا وہ نہیں دینی چاہیے دیں جب بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتی ہیں کہ بچے کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اس کی شخصیت پر کاری ضرب لگانے کے مترادف ہے سب کے سامنے اس کو اس طرح سے نہ کریں اور ہر غلطی پر ایک ہی سزا نہ دیں کبھی کوئی سزا ہو کبھی میں نے جب ابھی اتنی ساری آپ کو مثالیں دی ہیں کبھی مالی کبھی سہولیات کا واپس لے لینا کبھی سخت الفاظ کہہ دینا کبھی غصے کا اظہار کبھی باتچیت بن یعنی یہ نا بس جیسی ہو بس آپ نے فوراں کہا کہ تین ضربیں لگانے کی اجازت اور آپ کھڑے ہو گئے مارنے اس کو یہ ہر وقت یہ نہیں چلے گا وہ بچہ ڈھیٹ اور نافرمان ہو جائے گا اچھا بچے کو تو کبھی گالی نہ دیں وہ تو ابھی ذکر ہو گیا اس سے پہلے کہ بچے کو گالی نہیں دینا چاہیے اور وہ صحیح نہیں اچھا سزا صرف حالیہ غلطی پر دیں سابقہ پر نہیں آپ نے یہ نہ کریں کہ سوچ سوچ کے کہ تم نے پہلے بھی کیا تھا وزید اس کو پٹائی لگ رہی ہے پچھلی کون کون سے سوچ سوچ کے آپ اس کی چیزیں نکال رہے ہیں سزا صرف ابھی جو حالیہ غلطی اس کے اوپر دیں سابقہ پر نہیں دینی چاہیے سزا فقط دھمکی کی حد تک نہ ہو میں نے ابھی سے کہا نا کہ اسے پتا ہے کہ یہ ہے مثلا ہمارے رشتہ دار ہیں قریبی ان کے بچے بھی اب خیر بڑے ہو گئے ان کے بھی بچے ہو گئے لیکن ان کے والد جو ہیں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کیا تو تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں اکثر ان سے کہتا ہوں اتنا عرصہ ہو گیا تم لوگ بچے ہو گیا اببہ نے ایک دفعہ بھی ٹانگ نہیں توڑی تم میں سے کسی تو سزا ہے فقط یہ نہیں کہ وہ ٹانگ توڑیں واقعی دھمکی دی ہے دھمکی اول تو ایسی دیں ہی نہیں کہ جو پوری نہیں کر سکیں لیکن اگر کوئی دھمکی دی ہے تو اس وقت آپ کا دل پسیجنا نہیں چاہیے یعنی آپ واقعی اس پر عمل درامت کریں وہ بچہ پھر وہی جیسے میں نے کہا کہ ایک دفعہ صرف وہاں پر چالان ہوتا ہے مرنہ پانچ دس روپے جیسے یہاں پر کہا جاتا ہے ایک دفعہ ایک رکشہ ڈرائیور جو تھا وہ سگنل توڑتا ہوا گیا تو ٹرافک کانسٹیبل کو وہ بیس روپے اس کے ہاتھ پر رکھتا ہوا چلا گیا تو ایک صاحب گزر رہے تھے ٹرافک کانسٹیبل سے کہا کہ یہ اتنے کم پیسے تم نے اس سے لیے مثلا اگر لے نہیں دے کہا کہ نہیں اگر زیادہ پیسے لوں گا تو یہ پھر آئندہ سگنل نہیں توڑے گا یعنی اس قسم کے آپ دیکھیں تو یہ بہرحال یہ کہ اگر زیادہ چیز ایک دفعہ یعنی واقعی کوئی سزا دے دی جائے نا تو انسان پھر رکتا ہے اس سے تو سزا فقط دھمکی کی حد تک کوئی بہتی معمولی سی ہو تو پھر وہ چیز چلتی رہتی ہے تو جب ہو تو واقعی پھر اس پر عمل درامت کر دینا چاہیے مستقل سزا بھگتنے والے بچے ہمیشہ ٹھیٹو باغی ہوتے یعنی یہ کہ ہر دفعہ اس کو آپ سزا دینے لگے ہیں اس کی غلطیوں پر زیادہ تر آپ کو اپنی آنکھیں جو اغماز نظر آنکھیں بند کرنا یہ والی چیز اکثر اکثر و بیشتر ایٹی نائنٹی نائنٹی فائف پرسنٹ آپ غلطیوں کو اگنور ہی کریں سی وایس کہ کوئی بہت بڑا کوئی چیز ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے لیکن زرہ زرہ سی بات پر یہ کیوں کر دیا پنکھا کیوں کھلا رہ گیا اور وقت لانت ملامت یہ وہ چیزیں تو اس سے کیا ہوگا اور یا پھر ان کو سزائیں تو سزا بھگتنے والے یہ ڈھیٹ اور باغی بن جاتے ایک چیز اور یہ جو اچھا جب بھی ڈھیٹ اور باغی ہوئی پھر یہ زبان چلائیں گے آپ سے میرا ایک ذاتی میں طور پر میں یعنی اس بات کو فیل کرتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو جائے نا یہ نہیں جو ایک شو ڈاؤن جو ہو جاتا ہے شو ڈاؤن کبھی نہیں ہونا چاہیے شو ڈاؤن کے کیا معنی مثلا کسی سے بھی آپ یہ عمومی زندگی میں بچوں کے حوالے سے نہیں مثلا ساس بہو کا شو ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے مثلا اس نے کچھ کہہ دی آپ خاموشی سے برداشت کریں یہ ترکی بہ ترکی والا جو ایک سلسلہ چل پڑے گا نا یعنی وہ سخت الفاظ انہوں نے بھی کہا ہے آپ نے بھی جواب میں تنس کیا انہوں نے تو آپ سے یہ کہا تو یہ کیا ہو گیا اب یہ نا یہ آپس کی جو ایک شرم اور ایک وہ جو چیز درمیان میں ہوتی ہے نا عزت رکھ رکھا وہ دور ہو جائے گا پھر تو آدمی بھی آزاد ہو جاتا ہے کس سے پہلے بھی میں سخت سخت باتیں ان کو کہہ چکو ہوں ہم دوبارہ بھی کہہ دوں تو ساسوں کو بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ بہووں کو یا اس طرح سے اور جو رشتے دار ہیں کہ یہ کبھی اس کی نوبت نہ آنے دیں مختلف انداز طریقے سے اپنا اس کا اظہار کر دیں لیکن یہ جو شو ڈاؤن ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے تو پھر وہ بھی زبان آئندہ بھی چلائے گا وہ بھی زبان چلائے گی سب کچھ ہوگا تو اس کا خود یہ خیال رکھنا چاہیے تو بہتحال مستقل سزا بگتنے والے بچے یہ ڈھیٹو اور باغی ہو جاتے ہیں مار پیٹ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ایک سروے بھی ہوا تھا سکول ٹیچرز میں جب ان سے پوچھا گیا یہ جو مار پیٹ وغیرہ جہاں پہ ہوتی ہے تو معلوم یہ چلا کہ وہ دیگر کسی طریقے سے واقف ہی نہیں ہیں مارنے پیٹنے کے علاوہ ان سے پوچھا جائے کون سے طریقوں سے آپ بچوں کو صدار سکتے ہیں بغیر مارے تو زیادہ تر افراد کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کا مطلب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ والدین بھی ہوں گھر والے ہوں کوئی نہیں سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے تو اس کو اور طریقہ مار پیٹ کے علاوہ اور طریقہ کار سوچیں ڈسکس کریں کتابیں پڑھیں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں کہیں سے آپ وہ کریں کہ کیا میں طریقہ کار اختیار کروں کہ اس کو سمجھا سکوں یہ ناواقفیت جو ہے ناویسے تو آپ کو ہر کھلاریوں کی خود ہو رہا ہے کون سے کس نے کتنے رن بنائے ہیں کون کھلاری کس کا ہے جوانوں اور سب کو بہت ہوتا ہے لیکن جناب جب یہ والی چیزیں آتی ہیں عمومی زندگی میں تو اس کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں سزاؤں سے بچے دیکھیں جھوٹ اور غلط بیانی وغیرہ سیکھتے ہیں غلط بیانی مثلا ہو جائے کہ کس نے توڑا ہے یہ گلاس تو کون ہوگا جب اسے پتا ہے کہ یہ انگارہ بنے ہوئے اس وقت جو اببہ ہیں جو بھی اگر سچ میں نے بولا تو لازم میرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زبردست میری پٹائی ہوگی تو کون شخص اور کون سا بچہ ایسا ہے جو سچ بولے گا تو آپ نے اس کو مجبور کیا جھوٹ بولنے پر تو بچوں میں بھی جھوٹ بولنے کے ازباب ہیں وہ اس طرح کی سختگیریاں اور مارپیٹ کے خوف ہیں تو یہ آپ خود ہی سکھاتے ہیں ان کو جھوٹ بولنا تو بہرحال آق ہے والدین ہونے کی خود ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ والدین خود مجبور کرتے ہیں کہ بچے جو ہے آق ہو جائیں تو یہ روایات کے اندر بھی اس بات کی چیز آئی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو جب وہ سات سال کو پہنچ جائیں تو نماز کی تعلیم دو جب دس سال کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر سزا دو لیکن یہ نہیں مارپیٹ وغیرہ ہاں جب ضرورت پیشاہ دے وہی ان چھے شرائط کے تحت تین ہلکی ضربے لگائی جا سکتی ہیں اور دس سال کے بعد ان بچوں کے مستر کو علیہ دا کر دو تو بہرحال یہ پیغمبر نے بھی کہا کہ ان کو سزا دو لیکن سزا دینے کا کون سا طریقہ وہ سب چیزیں بغیر مارے بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے بچہ جو ہے متاثر ہوتا ہے پھر ان چیزوں کو انجام نہیں دیتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے بھی بات فرمائی کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی و محبت اور والدین کے ساتھ محبت و احترام کے برابر ہیں بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی و محبت والدین کے ساتھ محبت و احترام کے برابر ہیں یعنی ایسے ہی جیسے آپ والدین کا احترام کر رہے ہیں وہی ثواب آپ کو ملے گا بنسبت اس کے کہ ان کو مارا پیٹا جائے اپنے بچوں کا احترام کرو انہیں موضب بنانے کی کوشش کرو اور امام سجاد بھی اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ پروردگارہ اپنے بچوں کو تربیت دینے عدب سے آراستہ کرنے اور نیکیوں سے سجانے میں میری مدد فرما اب وہ یہ اس طرح کی مار پٹائیوں جنگ و جدال گھر کے اندر ہوں گی تو بچیں جو ہے وہ نیکیوں سے نہیں سجیں گے وہ ڈھیڑ باغی وغیرہ بنیں گے تو بہرحال یہ بھی پیغمبر نے فرمایا جیسے اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے آق ہو جاتی اسی طرح ممکن ہے ماں باپ اپنے فریضے کو ادا نہ کرنے کے باعث اولاد کی طرف سے بھی آق ہو جائیں یعنی وہ ان کا حق انہوں نے صحیح طور پر ادا نہیں کیا ان کو اس طریقے سے ظلم و ستم کا مار پیٹ کا نشانہ بنایا کہ وہ پھر نافرمان بن گئے تو یہ والدین کی وجہ سے کبھی اولاد آق ہوتی اور کبھی والدین اپنے فرائض ادا کرنا کرنے کی وجہ سے بھی آق ہو جاتی ان پر ایسے افراد پر لانت بھی کی گئی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ ہیں اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تیرا بیٹا ہے بیٹے سے مرد وہ اولاد اس نے کہا جی ہاں امام نے فرمایا اپنے بیٹے کے ساتھ یعنی اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کر کیونکہ اولاد پر احسان کرنا سواب میں ماں باپ پر احسان کرنے کی طرح شمار ہوتا ہے تو بہرحال یہ سب چیزیں اسلام کے اندر چیزیں موجود ہیں اور دیکھیں بچوں کا کیوں مار پیٹ گیاں تو کہ پیغمبر فرماتے ہیں جو بے فائدہ طور پر کسی چڑیا کو بھی مارے گا تو قیامت کی دن اس سے بھی اس سے پوچھا جائے گا تو چے جائے گا کس انسان اپنی اولاد کو اس طریقے سے مارے اور پیٹے تو بہرحال باپ جو ہے وہ خاندان کا سرپرست جو ہے وہ شمار ہوتا ہے اور ہر سرپرست پر اپنے مہتویتوں کی نزبت ذمہ دار ہیں جس کو اس کو ادا کرنا چاہیے نہیں اگر اس کو ہے تو وہ سیکھے ان کو باقاعدہ علماء کے پاس جا کر سیکھے کتابیں پڑھ کر سیکھے انٹرنیٹ سے سیکھے لیکن یہ سب چیزیں اس کو سیکھنی پڑھیں گی تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جس پر تمہارا بس نہیں چلتا اس پر غصہ کرنا آجزی ہے اور جس پر بس چلتا اس پر غصہ کرنا پستی یعنی آپ بچہ بھی بہت چھوٹا ہے اس کے اوپر تو آپ کا بس چل رہا ہے تو یہ تو پستی کی علامت ہے آپ اس پر بے تہاشا غصہ کر رہے ہیں اور یہ ایسے افراد ہم نے بچوں کو دیکھا ہے کہ ابھی تو ظاہر کمزور ہے بچہ لیکن جیسے جیسے یہ بزارہ بڑا ہوتا جاتا ہے پھر یہ ماں باپ کے اس اثر سے نکلتا جاتا ہے پھر یہ واقعی سرکش اور نافرمان بنتا ہے بہت کیونکہ اب یہ ہو چکا ہوتا ہے طاقتور والدین اس کے مقابلے میں ہو جاتے ہیں کمزور تو یہ پھر ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے تو ایسی اس نتیجے کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے بچوں کو اور اولاد کو تو بہرحال یہاں پر ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے تو آپ نے دیاد کے تمام حکامات دیکھے اس میں کس طرح سے دیاد دینی ہے کب کون ماف کر سکتا ہے کس طرح کے مسائل ہیں کب کتنی مقدار میں چہرے پر جسم اور جسم کے آزا پر کس طرح سے ماف کروائی جاتی ہے بہت سارے جو جتنے مسائل ہیں یہ آج ہم نے یہ مکمل کی ہیں تو انشاءاللہ اگلی بار کسی اور اہم موضوع کے اوپر گفتگو جو مورد ابتلا ہو دیکھیں بہت ساری چیزیں جو سب کے لیے گھروں میں کومن پیش آنے والی چیزیں ہیں وہ ہی یہاں پر ڈسکس کریں گے بجائے اس کے کیسے فلسفی آنا اور بہت سارے اور بھی موضوعات ہو سکتے ہیں جس کی برحراز اتنی زیادہ معاشرے کے اندر ضرورت نہیں ہے یہ کومن گھروں کے مسئلیں وہ یہ چیزیں ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بھی ایک سوال یہ کہایا ہے جو کہ ذرا تفصیلی ہے اور اس کا ایک مفصل جواب ہے جو کہ تحریری صورت میں علماء اس کا جواب دے چکے ہیں اور وہی ہے اسرائیلی پروڈکٹس وغیرہ کے سلسلیں ان کو خریدنا وغیرہ جو آیت اللہ سستانی کا بھی فتوہ ہے تو سہونیاں کی جو پروڈکٹ ہوتی ہیں ان کا خریدنا اور بیچنا اس کا جو ہے وہ ناجائز ہے جو میڈین اسرائیل یا جن کا ایسی کمپنیاں جن کا براہراست پروفٹ کی ایک بڑی مغدار جس کو اگر نہ جائے تو اسرائیل کی حکومت کے اوپر بہت زیادہ اس کے اثرات پڑتے ہوں تو ایسی پروڈکٹس کا خریدنا وہ ہر شخص مکلف اپنے طور پر اس کو خود تحقیق کرے کہ کون سی ان کی ایسی پروڈکٹ ہے جس کا اتنا بڑا منافع کی مغدار ان کے پاس جاتی ہے جس سے پھر وہ ظاہر مظالم وغیرہ کرتے ہیں اور ان کی اگر وہ ممداد روک جائے تو حکومت اسرائیل جو اس کے بہت زیادہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے گی اس سے تو اس کی تحقیق ہر شخص کو خود کرنا ہوتا ہے لیکن اس فتوے کے کئی اجزاء ہیں جو اس کو ڈسکس کیا گیا ابھی اتنا وقت نہیں ہے اس کا تو جس کو اس حوال پوچھنا ہوں مدرسے کے فیس بوک اکاؤنٹ میں آ کر جو ہے وہ ان باکس کر دے اس حوال تو اس میں وہ تفصیلی فتوہ اور اس کا تجزیہ علماء نے اسے اس کا جواب دی ہے وہ آپ کو پوسٹ کر دیا جائے گا ابھی اتنا وقت نہیں بچا ہے کیونکہ دوسرے عالم دین ماشاءاللہ یہاں پر آ چکے ہیں جو جی ایک سوال پوچھنا تھا کہ جسے بچے کو کوئی ایسے مارے والدرہ میں سنی کیونکہ خون نکل آیا چاہے ناک سے یا بھو سے یا داٹھ ٹوٹ جائے اس سفلے میں دیت کونسی والدن ہوگی نہیں وہ تو بالکل پورا ایک ٹوپک کی علاق ہے ابھی ہم نے جو عمومیں مارا جاتا ہے یا آپ کے داٹھ ٹوٹ جائے اس کا یا خون نکل آئے خال پھٹ جائے اس کی دیت کے بالکل احکام علاق ہیں یعنی زخم آ جائے اس کے جسم پر ابھی تو صرف یہ کہ اس طرح سے مارا جس طرح عموماً گھروں میں ہوتا ہے ام نے صرف اس کو ٹارگٹ کیا ہے ورنہ اور جسمانی نقصان جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے ان کی دیات بڑھتی چلی جائیں گی وہ تو بہت ہی ایک تفصیلی موضوع ہے وہ تو آپ جو مجتہدین کے رسالہ اعمالی ہیں اس کے اندر دیکھ لیجئے یا جب کبھی دیات وغیرہ کے مسئلے جب بیان کیے جائیں گے تو اس میں تو وہ ہے کہ اس طریقے سے مارا کے مسئلہ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اب اس کی دیت جو ہے وہ الگ طرح کی ہوگی دات ٹوٹ گیا زخم پیدا ہو گیا خون نکل آیا اس سے اور کتنی مقدار میں کیا چیز ہوئی ہے اس سے بھی دیت کی مقدار پر کافی فرق پڑ جاتا ہے تو وہ اگر کسی کا الگ سے کوئی اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے کوئی تو وہ الگ سے علماء سے جا کر اس کو ڈسکس کر لے کہ کتنی دیت مجھ پہ واجب ہے دیت جس وقت ادھا کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت کے مطابق دی جاتی ہے اس وقت کا ریٹ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس زمانے میں میں نے تو ابھی کہا کہ میں نے تو چند سال پہلے کا سونا تھا انہوں نے بتایا تھا نو ہزار پر گرام سونا چل رہا ہے لیکن صرف دو تین سال کے اندر ہی وہ اٹھارہ ہزار پر گرام پہ چلا گیا اور پچیس سال پہلے تو بہت ہی کم ہو جائے گا نہیں تو دیت جب ادھا کی جا رہی ہے اس وقت کا ریٹ دیکھا جائے گا وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الطَّيِّبِينَ الطَّيِّبِينَ الدَّوْرِينَ دُرُود بھیجیے محمد وَعَلَى اللَّهُ